صحیح مرحبا جو اتنے عرصے میں شاید وہ میں نہیں دیکھ سکا کرتے ہوئے پہلے بھی رہوں گے وہ کم تو میں چاہوں گا کہ پہلے تو احسان بھائی اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں آپ کہ کیا ایجوگیشن ہے کیا آپ کے ایکسپیئینسز رہے دینی اعتبار سے کیا ایکسپیئینسز رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ احسان قرآن مارا نام میرا پائر پروپیشن سوٹر انجینئر ہوں اور دینی اعتبار سے جو ہے وہ دو ہزار پانچ میں تنظیم اسلامی میں نے جوائن کی تھی وہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہمارا تربیتی نظام بہت اچھا ہے تنظیم اسلامی کا ہفتہ بار ماہانہ سیماہی سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں تربیتی دعوتی اجتماعات تو ادھر سے جو ہے نا وہ بہت ایک موٹیویشن ریگلر موٹیویشن ملتا رہتا ہے دین کو سیکھنے کا دین پر عمل کرنے کا اور اس کی دعوت آکے پہنچانے کا تو تنظیم اسلامی سے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو دینی تعلیم و تربیت کا ماملہ ہوا ہے جیسا بھی ہوا ہے وہ تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے تو تنظیم اسلامی کی بطورت ہوا ہے باقی اس کے علاوہ میں یہ کسی جماعت میں جانا وہ فرق نہیں کرتا سب مسلمانوں کی جماعتیں تورا تورا سا فرق ہے سب میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے لیٹریشن کو پڑھوں سب کی جو سکالرز ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے بلاؤں کرتے ہوں سب کو سنویں اور ان کو آگے شیئر بھی کرتا ہوں جو بھی بات اچھی لکھتی ہے اچھی ہے کہ تنظیم اسلامی میں ہوتے ہوئے دو چیزوں پر زیادہ فوکس رہا ہے ہمارا ایک تو پرانے مجید کو عام کرنا عوام الناس تک پہنچانا اس میں تنظیم اسلامی کا ایک بہرحال ایک اچھا کردار ہے اور دوسرا یہ کہ شریعت کا نفاظ ایک خامت دین کی جدو جہد ڈاٹر ایسائر ایم صاحب نے جو خیروف کی تھی اور اپنی پوری زندگی اس پر واقف کی تو یہ دو فوکس ایریاز ہیں جن کے ریاض سے مجھے تنظیم کا طریقہ کار ان کی میتھوڈالوجی زیادہ پسند ہے تو میں اس میں شامل ہوں دوزار پانچ سے اب تک تک ان پندرہ سال ہوں صحیح اچھا احسان بھئی اب آتے ہیں آج کا جو ٹاپک بھی ہم نے رکھا ہے ویسے تو جیسے میں نے کہا آپ کو میں ایسے سوفیر انجینئر جانتا تھا لیکن جیسی یہ کوویڈ نائنٹین آیا اور لوگوں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار اور کام بند ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ گلی گلی اور ایسے ایسے علاقوں میں آپ لے کر پہنچے راشن جو کہ شاید ان علاقوں کے نام ہی نہیں سنے تھے کبھی تو اس طرف کیسے اور پھر آپ اپنے شیئر کریں کیونکہ آپ وہ بندیں جو ریالیٹی میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ تو ہمیں کچھ اور مل جائے گا مختلف لوگوں سے کچھ سننے کو مل رہا ہے لیکن آپ بتائیں کہ کیا حالات ہیں اصل حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں اور مطلب میں جس بھی ایریے میں جاتا ہوں تو میرا بجٹ ہوتا ہے اگر ففٹی راشنز کا بجٹ ہوتا ہے تو مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ففٹی دے کر میں آگے ہیں مجھے رن ٹائم پہ جو نہ ہو اس کو بڑھانا پڑتا ہے سیبنٹی ایٹی اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ففٹی کا سوچ کے گیا ہنڈٹ دینے پڑے اور اس کے بعد بھی مزید ریپارمنٹ آئی وہاں سے علاقوں سے اور جو ہے نا وہ پورے پوری ایریاس کو تو بیسے بھی کور نہیں کر سکتے لیکن میرا تو جو فیلٹرنگ کرائٹیریہ ہیں وہ آپ سمجھیں سب سے زیادہ اسپیکٹ کرائٹیریہ ہیں میرا مطلب مجھے بہت زیادہ جتنے بھی لوگ راشن کا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ میری معلومات نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنا دل سخت کر کے کام کرنا پڑا ہوگا تو وہ میں نے کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں منہ کر دیتا ہوں منہ کرنے کی وجہ یہ ہو ٹھیک ہے کہ ان سے زیادہ ان سے بھی زیادہ جو نیڑی لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے تو سب سے پہلے تو اگر کوئی اپنا گھر کسی کا ہے تو اس کو آگے اگلے میری کرائے کی ٹینشن نہیں تو مطلب یہ کہ بہت سے لوگیں اپنا گھر ہے لیکن وہ بھی ڈیلی ویجرز ہیں یا ان کا بھی کارووار بند ہے تو وہ ان کو بھی ضرورت تو ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو فرائے کی ٹینشن تو نہیں ہے تو وہاں جو ہوتے ہیں ان کو سکپ کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیملی نہیں ہوتی صرف سنگل ہوتے ہیں یا چہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین چار پان چھٹا ہوتے ہیں دس بارہ تک میں نے بچے دیکھیں ایک گھر کے لئے اور ایک کمری کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آگے تھوڑی سی جگہ اسی کے اندر وہ کچن بنا ہوئے کچن کیا ہے بس نام کا ایک نیچے پرش پر چولا رکھا ہے اور پین چار ڈبے سائٹ میں رکھے ہوئے یہ ان کا کچھن ہے میں دے اور اس طرح کے حالات میں جو لوگ مطلب زندہ ہی گزار رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ سخت فیلٹرنگ کرنے کے بعد جو نا وہ میں نے بہت زیادہ جو ڈیزرونگ لوگ تھا نا ان تک پہنچایا اپنی ریسورس کے ساتھ سے اب یہ تک الحمدللہ تقریباً دھائی ہزار سے زیادہ راشنس ریسیور کرتے ہیں اور تقریباً کراچی کے جن میں سے بیس علاقے ہیں بیس سے زائد علاقے کراچی کے ہیں اور پانچ جگہ ہیں کراچی کے باہر جس میں سے خوزدار ہے بلوچستان میں اور چمن ہے مورو ہے مورو سندھ میں ایک شہر ہے پھر ایک دوست کے ذریعے سے لاہور پیسل آباد اور گجرات میں ان کے اپنے ریلیٹیز ہیں کیونکہ بہت زیادہ ضرورت منتی کو ان کو بھیجتے پیسے صحیح تو جو آؤٹ آف سیٹی کا میرے پاس کوئی ریکوئس آتی ہے تو وہ اسپیشل کو ریکوئس آتی ہے تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اپنا کوئی ریفرنس جونتا ہوں پہلے پھر ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیتا ہوں جو ریکوئس کرنے والا ہے اور جو میرا ریفرنس ہے ان دونوں پھر ان کو پہلے سے بھیجتا ہوں اور وہ مل جل کے سیورٹ کر دیتے ہیں باقی بیزن کراچی تو ہر جگہ میں خود دیا ہوں سوائے ایک جگہ کے وہاں پہ میں کچھ کام میں بھیجتا تو میں نے اپنے قزن کو بھیجتا تھا لیکن وہ بھی تھرو آؤٹ ایک مہینے سے میری گھر پہ آیا مہینے سے میرے پاس ہی روکے ہیں تو ایک دن بس میں نے ان کو بھیجتا تھا کالا پانی کا باقی سب جگہ میں تقیباً خود گیا ہوں ایک ایک دھر کے اندر اور وہ میرے ساتھ ہوتے تھے تو میرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوکلز ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں دکاندار ہوتے ہیں یا کچھ محلے کے رہنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے فون پر ریکویسٹ کی ہوتی ہوتا ہے ہوتا یہ کہ ایک علاقے میں جب میں کام کرتا ہوں تو وہاں کے لوگ میرا نمبر اپنے رشتاروں میں پھیلا دیتے ہیں تو اس میں سے پھر میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کسی نے اگر اپنے علاقے میں کچھ کام کیا ہے لیکن اس کی اتنی ریتورسز نہیں ہے تو میں اس کے لئے ایک طرح سے جس طرح تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے نسرت کے لئے جاتے ہیں تو میں علاقے باروں کی نسرت کے لئے جاتا ہوں جو کچھ نہ کچھ کر چکے ہوں اور پھر میں وہاں جا کے سروے کرتا ہوں سروے میں ہوتا ہے کہ ایک ایک گھر میں جاتا ہوں اور ان کے حالات دیکھتا ہوں تو اکثر مطلب جس گھر میں میں گیا تو اکثر مجھے وہاں پہ دینا ہی پڑتا ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ میں ان سے مادل کر لکھا ہوں اور لیکن وہ سارے کرائیٹیری جو شروع میں نے بتایا نا کہ ان سب سے فلفل کرنے کے بعد اور پھر ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں پانچ پانچ فیملیز ہے رہی ہیں ایک سہین ہے اور پانچ کمرے ہیں ایک ایک کمرے میں ایک ایک فیملی رہی ہیں تو گھر کے اندر جانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ بہر سے جا رہے ہیں صرف دروازے پر کھڑے ہوکے جو لوگوں کو دے رہے ہیں تو پھر آپ اندر کے حالات نہیں دیکھتے بلکہ آپ جو نہ ہو سکتا ہے ایک گھر میں صرف ایک دیکھ کے چلے جائیں باقی چار آپ سے جو نہ مجھل ہیں میں اندر جانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ فیملیز سے ندر آتی ہیں مجھے تو پھر میں ان کو ایک دو دو راشن تین چار پانچ جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے میں دیتا ہوں اور ایک اور چیز میں چاہتا ہوں میں پچھلے انٹرویو میں زیادہ تقصیل سے بتا چکا ہوں ہی سب باتیں وہ یہ کہ میرا جو ڈسٹریبوشن کا طریقہگار ہے نا وہ تھوڑا سا یونیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جو راشن ڈرائز کر رہے ہیں وہ اس کو ڈرائے کریں اس کے اندر کافی آسانی ہو جاتی ہے میرے اپنے وزیٹنگ پارٹ ہیں تو میں جب گھروں میں جاتا ہوں تو جب میں ویریفائی کر لیتا ہوں اچھی طریقے سے کہ ان کو جو میرے سارے کرائیٹریئے ہیں ان کے اوپر اور پھر یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ ان کو راشن ابھی تک ملا تو نہیں ہے یہ ایک اور کرائیٹریئے ہیں لازم میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے پہلے راشن ملا ہو لیکن اس کے باوجود میں ان سے معذر کر لیتا ہوں اور وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے مجھے پتا ہے ختم ہو چکا ہے دو ہفتے پہلے یہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود میں معذر کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے دو قدم اور سلنا پڑ جائے گا میرے پانچ منٹ اور لگ جائیں گے لیکن ایسے لوگوں تک میں پہنچ جاؤں ہوں اور جن تک پہنچا ہی نہیں صحیح تو جب میں یہ سب کچھ سارے سچ کر لیتا ہوں پھر میں ان کو اپنا وزرنگ کارڈ دیتا ہوں اور ہم نے ایک اس ایریا میں کوئی ایک جگہ کسی کا گھر کوئی دکان ڈیسائٹ آلیڈ کی ہوتی ہے کہ اس جگہ بھی ہم راشن باتیں گے ان کو وہ جگہ بتا دیتے ہیں ٹائم بتا دیتے ہیں اور پھر اس جگہ اور اس ٹائم پر ہمارا راشن موجود ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اور جن کے پاس وہ وزرنگ کارڈ ہوتا ہے اس کا مطلب میں ان کا سروے آلیڈی کر جو تو ان کو ہم وہ راشن دے دیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ راشن یہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے تو عام طور پر نارمل ٹرین یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے چھناکتی کارڈ کی کوپیاں لے کر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ جو آتے ہیں نا لوگ جو کچھ سے آپ کے پاس مانگنے آ رہے ہیں تو آپ کو رحم تو بہت آتا ہے کہ ان کو بھی دے دیا جائے وہ مطلب بھی انصورت ہوتی ہے اور جو نا وہ اپنے حالات کا رونا مطلب یہ کہ حالات رونا رونا تو ایک نیگٹیب کوئی ٹرم ہو جائے گی لیکن وہ جس طرح سے اپنے حالات بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ بھی رہا ہو نا کہ یہ بلکل ضرورت مند ہیں اور ان کو بہت ضرورت ہے اور ایک مطلب یہ کہ ایک مج جو ہے وہ زکاة اور صدقات چندر سائرین کی بھی ہے جو خود آپ سے مانگتے ہیں اس لئے میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو نا وہ اپنا دل بلکل سخت کیا ہے کہ میں سائرین کو نہیں دیتا کیونکہ سائرین کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے جو نا وہ مساکین یتیم فقرہ کا نمبر پہلے آتا ہے اور اس سے بھی پہلے رشتاروں کا نمبر تو یہاں پہ ایک اور بات میرے ذکر میں آگئی کہ جو بھی راشن کے لیے جو لوگ بھی اپنے فنڈز دیتے ہیں انجیوز وغیرہ کو یا کسی پرائیوٹ کسی انڈیویجر کو دیتے ہیں کہ آپ ہماری جب سے راشن تک کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے رشتداروں کی ضرورت پہلے پوری ہو جن کو وہ خود دکھتے ہیں ہاں اگر آپ کے رشتدار ہیں ہی بہت محدود لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ نیرو رام ہو چکی ہیں اور اکثر لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں زیادہ میجر فنڈنگ کی باہر سے آتی کیونکہ فورن کرنسی کنورٹ ہو کے بہت اچھی امان بن جاتی تو ان کو میرا جو لوگ فنڈ دیتے ہیں ان کو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ رشتداروں کو پیدے پورا کریں اس کے بعد پر آتے ہیں انجیوز کو یا انڈیویجرز کو جو کہ راشن ٹرائز کر رہے ہوتے ہیں سائلین جو ہوتے ہیں مطلب جو خود مانگنے آگئے ہیں تو میں ان کو بلکل منہ کر دیتا ہوں اور اس کے لئے مجھے بہت زیادہ سخت کرنا پڑتا ہے بلکل لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک راشن جاتا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب کہیں راشن کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لوگ ایک دوسروں کو فوراں بھوم آ دیتے ہیں اپنے پروڈوس میں بتا دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے جتنے بھی شنافتی کار ہیں جن کے پاس شنافتی کار ہے جو تین تین چار چار لوگ ایک گھنٹ سے آ جائے تو آپ وہاں پر پھر ان کو مطلب identify نہیں کر سکتے تو لوگ خود مانگ نہیں کر سکتے تو میرے طریقے کار کی کامیابی میں ہے کہ یہ بھی ہے کہ میں ان کو پھر میں نہیں دیتا اور اگر میں خود گیا ہوتا ہوں ان کے پاس میرا visiting card ہوتا ہے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے اور میں ان کو اس کی جگہ راشن دے جاتا ہوں میں تقریباً آدھے گھنٹے میں سو راشن distribute کر کے پارے ہو جاتا ہوں کوئی ڈھککم ڈھککا نہیں ہوتی اور بلکل duplication نہیں ہوتی 100% میرا مطلب یہ claim ہے 100% ایک گھر میں ایک ہی راشن جاتا ہے اور وہ بھی کوئی ان کو جاتا ہے کہ اس کو بلکل verified case صحیح آپ اور سوال کیجئے اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے یہ پورا process اپنا بتایا تو اب عموماً جیسے یہ چیز ہم لوگوں میں سنی تھی ایک آت کو شد دیکھا بھی ہو کہ ایسے حضرات جو کہ صرف اکیلے رہتے ہیں کراچی میں اور وہ مختلف جگہ سے چار چار پانچ پانچ دفعہ جو نا وہ راشن جمع کر رہے ہیں تو اب اس میں جیسے کچھ آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی انجیو کے آپ کی کوئی انجیو ہے یا آپ انڈیویجوال بیسس پر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ریجسٹرڈ انجیو ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہے جیسے اور تو ادارے کسی انجیو کے تھوڑ کر رہے ہیں نہیں پیلا میری ریجسٹرڈ انجیو کوئی نہیں لیکن ہم میرا بن گیا ہے انجیو ریجسٹر کروانے ٹھیک ہے تو یہ رمضان انشاءاللہ انڈو جیس کے باطن میں وہ پروسس انیشیئٹ کر رہے ہیں اچھا میں وہ ایک پچھلے اس سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ آپ کو اتنی موٹیویشن آئی کیسے کیونکہ اس وقت تو انڈیویجوال یعنی یا تو انڈیوز کام کر دیں یا انڈیویجوال کی پیسٹی میں اکثر لوگ تو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں یا وہ بیماری سے اتنا ڈر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ آپ کو موٹیویشن کیسے آئی ہے اور دوسرا پھر یہ وائرس سے ریلیٹڈ آپ نے کیا پریکوشن آپ لیتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ لوگوں میں جا کے ایکسپوز ہونا اور یہ سب ڈسٹیبیوشن تو یہ تو سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو دو سوالیں ہیں پہلا تو موٹیویشن کیسے موٹیویشن کیسے آئی اور آپ جو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کریں تو اصل میں جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میں اتنا بڑا پیمانے پر میرا کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا میں اپنے محلے میں جو دکاندار ہیں تو جا کے کچھ لوگوں کو پسا کرنے کیا تھا کہ جو زیادہ ضرورت مند ہیں میں ان کو اپنے طور پر یا اپنے ایک آدھ جو قریبی دو سن سے کچھ چمع کر کے پیسے اور مدد کر دوں وہاں پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا راشن کی لسٹ بن رہی ہے تو انہوں نے بہت سائے لوگوں نے نام لکھوا دیا اور مطلب یہ کہ ایسا ہو گیا کہ بہت زیادہ بھیل لگ گئی تو مجھے جان چھلا کے آنا پڑا وہاں سے اس کیا میں نے کر دیا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی رسٹ خود بنا لیں میں کوشش کر لوں گا فنڈس کی اگر مل گیا تو میں آپ تک پہنچا تو باز میں میرے پاس چار لسٹیں آگئی ہیں اور وہ چار پانچ سو نام ہوگا صحیح پھر وہ لسٹ جو تھی نا وہ تو میں نے ساری ڈسکارٹ کر دی کیونکہ لسٹ بھی جانو وہ اتنا ایفیشن طریقہ نہیں ایک اور بات میں جزن میں آگئی جو لوگ راشن ڈائیس کرتے ہیں صحیح پھر میں لسٹ کی طرف آتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے بھائی لوگ ضرورت مند ہیں اور میرے الحمدللہ کانٹیکٹس بھی اتنے ہیں اللہ تعالی مطبعہ ایک ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ میرے پر میں نے ٹرائے کر کے دیکھ لکا ہوں پھر میں نے اپنے دوستوں کو جو کہ پاچھے میرے فرینڈس سرکل ہیں اٹارین سرکل ہے جہاں میں نے پڑھا ہے کالج ہے میرا پھر فاسٹ یونورسٹی میں پڑھا تو فاسٹینس کا ایک سرکل ہے پھر میں چھے سال باہر سٹوڈن میں رہ کر آیا تھا تو وہاں ایم ایس کرنے کے لئے گیا تھا تو وہاں پہ ایک سرکل ہے میرا فرینڈس سار اور تنظیم اسلامی میں پچھلے پندرہ سال سے ہوں تنظیم اسلامی کے بہت سارے دوست ہیں اور اس کے علاوہ ایک میرا جو نہ ہو فیس بک کا سرکل ہے تو فیس بک کا میں کافی ایکٹیو ہوں اپنی چیزیں پوز کرتا رہتا ہوں بہت ساری ویڈیوز بی لاغنگ کرتا ہوں پکچرز ڈالتا رہتا ہوں مختلف گروپس میرے مختلف مطلب یہ کہ سٹارٹ اپس وغیرہ ہیں میرے جن کی ویسے لوگ جانتے ہیں اس میں سے دوسری شادی بیورو کے نام سے ایک ہے بس کو جانتے ہیں لوگ کاؤ منڈی ہے اس کی ویسے لوگ جانتے ہیں اسلام ایک آئی ٹی نیٹ پک میں نے ایک بنایا تھا تو جتنا بھی سرکل ہے جتنا ایک تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سب جگہ پہ میں نے ریکوئیس سب لوگوں کی اچھا ہوا یہ کہ ایک بہت ہی اوورویلمنگ ریسپونس ہوا جس جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اور اس کی وجہ پھر مجھے مجھ میں آئی کہ جو لوگ مجھے پرسنل ہی جانتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تین چار لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ احسان ہی تم خود کر رہے ہو یا کسی ادارے کے لئے تو میں نے کہا کہ یہ میں خود کر رہا ہوں خود خریدوں گا خود گھر گھر تک پہنچا ہوں اور اور جب ایک پہلی ڈرائیو میں نے کی پہلے سو آشن میں نے باتے اس کی میں نے ویڈیوز بنا کے جب میں نے ڈالی لوگوں کے گھروں کی میں ویڈیوز بنا لیتا ہوں اور اس میں کسی کا چہرہ نہیں آتا بس ان کا کچن کی تصویر لے گی ان کی جو درو دیوار ہیں کس طرح کی حالات میں لوگ رہ رہے ہیں اور تھوڑا ساتھ ان سے انٹرویو لے لیا کہ کمانے والے کتنے ہیں کیا حالات ہیں آپ کے تو جب ہم ویڈیو زالیں تو اس کو دیکھیں پھر اور لوگوں کو جانا ہوا تو الحمدللہ وہاں سے ایک اچھا رسپونس فنڈ آنے شروع ہو گئے تو پھر میں نے بڑے پیمانے بھی اس کو کام کو سٹارٹ کر گیا تو آپ نے ایک پوچھا تھا موٹیویشن دیکھیں جب میں نے لوگوں کے حالات شروع میں سو کا سو چا تھا سو دو سو کا سو چا تھا تو سو دو سو جانا بلکہ نہیں شروع میں میں نے پانچ سو تک کا سو چا تھا کہ اگر میں اس کو کر رہا ہوں تو پانچ سو تک کروں گا اور میں نے جس بھی دکان سے جائے ریٹس دیئے تھا تو یہ کہا تھا کہ میں اسے پانچ سو راشن پیکٹس بنواؤں گا اور اس کے ساب سے آپ مجھے ریٹس دیں تو چار پانچ دکانیں وزت کرنے کے بعد ایک جگہ سے مجھ اچھی ریٹس پل گئی تو میں نے پہلے ان کو سو کا صرف چیزوں کے ریٹس بھی اوپر نیچے ہو گئے رہتے ہیں صحیح میں نے پھر سو کو باٹنے کے لیے میں نے یہ طریقہ استیار کیا کہ میں گھر کر گیا اور میں نے اپنے وزٹنگ کارلز دسٹیبوٹ کیا اور جن کو دن تک نہیں پہنچا تھا پھر ان لوگوں نے جب مجھ سے اور ریکرس کرنا شروع کی اور مطلب ایک گلی میں جانا کوئی گلی پوری کر دی دوسری گلی کے لوگ بھی جمع تھے وہاں پہ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے تو ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کے آئیس آئیس موٹیویشن جو نا وہ بڑھتی گئی اگر میں گھروں کے وزٹ نہ کرتا تو شاید میرے اندر تنی موٹیویشن نہ ہوتی مطلب آپ ہی سمجھیں کہ دو ہزار گھر ایک ایک کر کے دیکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن ان دو ہزار گھروں کو دیکھنے جو میرا ایوریج یہ تھا کہ میں ایک دن میں سو گھر وزٹ کرتا تھا پانچ سے چھ گھنٹے لگاتا تو روز آنا جو ایک نئی موٹیویشن مل جاتی تھی کہ نہیں بہت سارے لوگ جو نا روز مند ہیں اور مجھے ابھی مزید اس کو اور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے پہلے تو اپنا ایریا پر کور کیا میرے جا میں رہت ہوں بلوک ایس نورت نازعباد میں اس کے پیچے پہاڑی ہے اور پہاڑی پر کچھی آبادی ہے آہ بلال آباد حجل آباد اور خلیل آباد کے نام سے تو شروع میں نے یہ ایریاز کور کیا پہ اس کے بعد آہ کراچی کے مختلف ایریاز سے بھی ریکویسٹ آ رہی تھی کچھ جگہ سے کوئی بہت زیادہ ٹھیکونڈلی آ رہی تھی تو پھر میں ان جگہوں پر بھی گیا تو پورنگی میں دو سوسائیٹی ہیں زیا کولونی اور اللون سوسائیٹی وہاں پر کیا اور اللون سوسائیٹی میجر جو نا وہ کرسٹن کرسٹن آبادی تو بلکہ زیا کولونی اور اللون سوسائیٹی دونوں میں سمجھیں فیفٹی پرسنٹ کرسٹنس کو دیا تھا فیفٹی پرسنٹ مسلم اسی طرح پر بہنس کولونی کے اندر کالا پانی کا ایریا ہے وہ بہتا ہے پاسماندہ وہاں پہ رہے سارو ہیں انہوں نے مجھے وہاں کا ریکمینڈ کیا تھا تو وہاں پہ دیا پھر مچھر کولونی میں گیا مچھر کولونی میں 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 ہم لوگ ہفتہ بار ہم پیر آورٹس جمع کرتے ہیں اور پیر والے دن دیلیوری کر دیتے ہیں تو میں فیش جس جو میرے ہاں پر لوکل گائیڈ ہے جو کہ مجھے مچھری دلواتا بھی ہے اور اس پر ساتھ جو ہے میں میں جاتا ہوں اور پھر باد میں پھر بنا کر بھی دیتا ہے اس نے اس سے میں خود پر بات کی میں نے کہا فیشری تو آج کل بند ہے آپ کے کیا حرات ہے آج کل تو اس نے بتایا ہے یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکے ہو رہے ہیں لوگوں کے آپ یہاں پہ ضرور جو مدد کر سکتے ہیں کریں تو پھر میں وہاں پر گیا مچھر کولونی کے اندر تو سب سے بڑی راشن ڈرائیو میں نے وہی پر کی تھی دو سو راشن ماں میں نے باٹھے تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ روزانہ بھڑوں کو وزید کرنا اور روزانہ پھر ایک نئی موٹیویشن ملتی تھی کہ اور مجید کام جنا اور مجید کرنا چاہیے مجھے اور میں ویڈیوز ڈالتا تھا تو فنڈ بھی جنا وہ الحمدللہ اللہ تعالی کی طرح سے یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی اور فنڈ بھی آتے رہے آتے رہے تو یہ ایک موٹیویشن تھی جو کہ کنٹینوس موٹیویشن میرے لیے بنی رہی دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ احتیاط کیسے کی تو شروع میں تو میرے ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں اور بچوں کے ماملے میں آپ کو بتائیں کہ مائیں جو ہے زیادہ سنسٹیٹک ہوتی ہیں اور آپ کی شادی ہے کے بھی تو بڑی ریزسٹنس ہوئی مجھے کہ میں جاؤں گا باہر لوگوں سے ملوں گا تو یہ تو بڑا خطرنا کے بچوں کے لئے میں نے بہترار سمجھایا میں نے کہا میرے کی جانے سے بہت سارے لوگوں اب ہم صرف اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ہمیں دوسرے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے تو اللہ کا شکر ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور صاحب صدرے ماحول میں رہ رہے ہیں دوسرے بچے جو ہیں وہ جو بچارے بھوکے ہیں ان کا بھی تو سوچن سائی ہے میں تو میں نے کہا باقی بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر جو ہے وہ لگنی ہوئی مجھے تو وہ ایک ایک بندے سے بھی لگ جائے گی اور اگر نہ لگنی ہوئی تو ہزار سے بھی نہیں لگے گی باقی ہے کہ احتیاط کا ضروری ہے تو میں احتیاط ساری کروں گا جب میں جاتا تھا تو میں اپنا ماس پہنتا تھا پھر میرے ایک دوست ہیں وہ ان کے پاس N95 ماس تھا تو وہ ملیق سے آئے میرے پاس وہ ماس مجھے دینے کے لیے کیونکہ وہ شورٹ تھا بہت آلا تو وہ N95 جو نا وہ دو مجھے دے کر چلے گئے تو میں ماس لگاتا تھا پھر اپنا جو نا کوئی رومال پورا بانتا تھا تجھ سے میری ڈاڑی بھی گور جاتی آپ لوگوں نے شاید ویڈیوز میں دیکھا ہوئی جی جی کلابہ جو ہے وہ سینیٹیزر میری جی میں ہوتا تھا تو اگر اول تو ہاتھ ہاتھ ملانا گلے ملنے سے مہرے ویسی ایوائی کرتا تھا لیکن اگر کوئی خود سے آفر کر دے کبھی ملانا پڑتا تھا اس کے بعد پورا ہاتھ سینیٹیزر یوز کر لیا اور دھر میں جیسے ہی واپس آیا تو اپنے سارے جو سیدھے واشنگ اریے میں جا کے سارے کپڑے جو نا وہ چینج کر لیے نہاں آنے کے بعد سٹیم بھی لے لی تو اس طریقے سے کر کے جو نا وہ الحمدللہ اور دعاوں کا اعتمام گر سے نکلتے بچے جو نا وہ بابا یہ دعا پڑھیں بابا یہ دعا پڑھیں بچے پڑھا کے بیشتے تھے کہ یہ دعا پڑھیں تو پین چار دعایں ہیں جو کہ مسنون ہیں اس حوالے تو اللہ کا شکر ہے ساری اعتیاتیں کی ہیں اللہ کو اس کے بعد اللہ بھروسک کیا ہے صحیح آپ لسک کے بعد میں کچھ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ راشن ڈرائیس کرتے ہیں نا اور ایسے ریموٹ ایریاز میں کرتے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا ایکسس نہیں ہوتا خود کسی لوگ جو مطلب اچھے کھاتے بھی تے لوگ ہیں گلشن کی ایریہ میں رہتے ہیں گلستان جور میں رہتے ہیں ڈیفنس میں رہتے ہیں کلیفٹن میں رہتے ہیں اس طرح کے ایریاز نورت آنزباد میں رہتے ہیں تو اب وہ جو پسمندہ ایریاز ہیں وہ ان سے بلکل ہٹ کر رہے ہیں نورت کراچی ہے سجائن ٹاؤن میں آتے ہیں ڈانڈی کو رنگی آتے ہیں مچھر کورنی ہے اس کے الاوہ حاکس بے کے ساتھ پوری بٹی ہے اس سے دور تراز کے ایریاز ہیں پھر شہر کے درمیان میں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو پسمندہ ایریاز ہیں تو اب ایسے لوگوں ایسے ایریاز میں آپ کو کوئی لوگل گائیڈ چاہیے ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے جو آپ لوگل ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں اُٹھ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ سروے کر لیں اور لسٹ بنا لیں کہ کتنے لسٹ کا اندازہ کر کے اس لسک اندر نام لکھ لیے جائے اور پھر یہ بھی ہے کہ estimate بھی بھی انڈیا کے کتنی requirement کتنی ہے تو total number of rations پر جل جاتے ہیں پھر وہ اس حساب سے پیکنگ کرواتے ہیں یا rations packs order کرتے ہیں لیکن لسک بنانے والی کی efficiency پر ہے اس کی hard work کیوں کرے وہ کتنی محنت کر کے وہ لسک بناتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں جو جو آگے ان کو نام لکھا رہا تھے وہ سارے لسک اندر لکھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے ایک ایک گھر کے اندر جا کے جو نا وہ لسک بناتے ہیں تو آپ لسک پہ rely نہیں کر سکتے کہ وہ لسک کتنی کس حد تک accurate ہے کس حد تک محنت سے بنائی گئی ہے اور کتنی زیادہ families کو فائدہ ہوگا اس لسک کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گھر کے چارڈ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جب میں جب جب آپ لسک کو لکھا جاتے ہیں نا تو پرس کریں لسک کسی نے پہلے سے بنا لی اور اس نے گھر کا وزید نہیں کیا اور یہ ہوا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم اس لسک کے مطابق گھر کو وزید بھی کر لیں تو وہ بھی جانا وہ ٹائم کے لیہار سے اتنا ایفیکٹیو طریقہ نہیں کیونکہ لسک کے اندر نام دھوٹنا پھر گھر پہ جانا یہ جانا وہ زیادہ لندی پروسس یا پھر گھر کے اندر جا کے اس گھر والے کو اس لسک میں ڈونڈنا جو جو میرا تجربہ ہے اس میں ایفیکٹیو نہیں ہے میں ایک ایک گھر میں جاتا ہوں اور ان کو اسی ان سے کہتا ہوں اپنے شناتی کاری کوپی دے دیں phone number اس پہ رکھتا ہوں پھر جتنی data entry کرنی ہوتی گھر آ کے کر لیتا ہوں کسی کے بعد شناتی کاری کوپی نہیں ہوتی تو اس کی موبائل تصویر لے لی یا پھر اس کا صرف آم اور phone number لکھ لیا اور یہ بھول دی جب آپ راشن لینے کے لیے آئیں گے تو آپ یہ میرے ویدرنگ کارٹ ہاتھ نے شناتی کاری کوپی بھی لے کر آ جائیے تو مطلب یہ ہے کہ سروے بھی اسی ٹائم میں بڑا ہوتا ہے اور پھر جو لسک جو بنتی ہے نا وہ مطلب وہ لسک حضر میں بعد میں بھی کام آتی ہے data آپ نے gather کر لیا اور آپ کو کچھ deserving families کا اندازہ ہو گیا تو اپنی اس کو دوبارہ سے مطلب replicate کرنے کے لیے کہ اگلے کسی مہینے میں دوبارہ سے وہ سروے آپ کو دوبارہ نہ کرنا پڑے لیکن وہ سروے کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ سروے کے ساتھ ساتھ آپ جو نا لوگوں کو ان کا data لے لیں اور پھر بعد میں اس کو پہلے سے آپ نے list بنائی ہے تو اس کو ٹھونڈنا visit کی ٹائم پہ اس کو ٹھونڈنا گھر کو ٹھونڈنا یا اس گھر پہ پہنچ گئے تو اس گھر مجھے مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کام صرف پیسوں کی distribution کا نہیں ہے کچھ لوگ سمجھ رہے کہ صرف بس پیسے دیتی ہے یا کچھ جو راشن ڈرائیس بھی کر رہے ہیں وہ بھی راشن پیک کروا کے بس بس دے دو بس جو بھی سامنے آ رہا ہے یہ میرے خالے filtration اصل چیزیں جو آپ کا جس میں بہت زیادہ time اور محنت لگ رہی ہے جو آپ ایک ایک گھر پہ جا کر دے رہے ہیں اور یہ یہ اگر سب لوگ کر لیں تو مجھے جیسے ہم نے سن رکھی ہیں باتیں کہ اگر جو زکاة ہے ہمارے ہیں صدقات جو لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں اگر اس کی صرف distribution پروپر ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں دوسرے ملکوں سے امداد لینے کی میرے خالے ضرورت نہیں پڑے کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات صحیح یہ بہت صحیح ہے اگر distribution صحیح ہو جائے نا اسی لئے آپ دیکھیں آمیلی نے زکاة جو نا وہ باقیت زکاة کے مسارف میں سے ایک ہیں صحیح زکاة جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے ان میں سے آمیلی نے زکاة بھی شامل ہیں جو کہ زکاة کی collection میں اور اس کی distribution میں جو کام کرتے ہیں نا تو تو ان کی دخائیں اور ان کی مضبوری بھی اس زکاة کے پیسوں میں سے دی جا سکتی ہے تو یہ time breaking کام ہے یہ یہی اصل کام ہے ضرورت مندوں تک پہنچنا میں مچھر colony میں گیا تو وہاں مجھے بتایا کہ یہاں پر جتے ہیں جتے ہیں بھی لوگوں کو راشنٹ باتنا ہوتا ہے وہ یہاں پر آجاتے ہیں ٹرک کو یہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھگدر بچ جاتی ہے تو جس کی اب وہ اس مزید سے قریب پر جو لوگ ہیں وہ آ کے لے لیں گے اگلی مرتبہ وہی آ جائیں گے اس سے اگلی مرتبہ وہی آ جائیں گے جس کے گھر میں جو نا وہ جوان لڑکے ہیں وہ آ کے لے لیں گے اب میں تو ایسے گھروں میں پہنچا ہوں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک بوڑی اممہ رہتی ہیں ان کی بھی عمر 80 سال ہے بچے رکھلے میں وہ کہاں تو وہ شاید اپنی گلی سے بھی مہینوں میں ایک مرتبہ نکلتی ہوں گی ان تک آپ کیسے پہنچائیں گے یا ایسے گھر میں پہنچا ہوں کہ ساتون رہتی ہیں اور ان کے پانچ بچے ہیں شوہر پنجاب جا چکے ہیں اور وہ یہاں پہ رہتی ہیں گھروں میں تک کرتی ہیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں وہ کہاں سے اس طرح سے راشن لڑکے لے سکتے ہیں تو جو لڑکے راشن لے سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایک جگہ پہ راشن جو ہو رہا ہے نا وہاں سے تو لے سکتے ہیں اور لیکن جو بچارہ جو نا اتنی دوپ جا نہیں سکتا یا پھر جو بھیڑ کے اندر جو نا وہ لڑائی چھگڑا نہیں کر سکتا تو پھر وہ محروم رہ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کہ گھروں تک جایا جائے اور اچھا ایک اور بات یہ کہ گھروں تک جانے میں باقی لوگ جو کر رہے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ گھروں تک راشن کا پیکٹ اٹھا کے گھروں تک لے کے جاتے ہیں صحیح آپ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا اس طرح سے کرنے میں بھی پنکر مچ جاتی ہے کیونکہ جس گلی میں آپ راشن پیکٹ لے کے گئے ہیں وہاں پہ لوگ آ جائیں گے اور میرے گھر پہ پانی جو سپلائے کرتے ہیں فیصل نانون کا ان تین دوستوں نے سو راشن پیکٹ اپنے جیب سے بنایا اور پھر وہ ان کی سوزوکی ہے اس پہ ہود لگا گیا سوزوکی پہ وہ لے کر گئے سرجائن ٹاؤن کے علاقے میں اور وہاں پہ ان کی گاڑی کو دیکھ جب لوگوں نے دیکھا کہ راشن بات رہے ہیں ان کو وہاں سے گاڑی پڑی پڑی پڑا ہے وہاں پہ کھڑی کر دیتے تو لوگ میرے گاڑی کا ھوڑ پہ کھاڑ لیتے اور راشن لیتے تو گھروں پہ راشن لے کے جانا تیخ نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ وہ کسی کا گھر ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ گھر کو ایک نیچرل سیفٹی حاصل ہوتی ہے جو آس پاس کے نیبرز ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جمع ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں گھر پہ اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہو سکتا گاڑی پہ پھر بھی حملہ آور ہوتے ہیں تو گھر کے اندر اگر رکھوا دیا یا پھر کوئی دکان ہے اچھا دکان یا اس طرح سکول وغیرہ کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں سے بھی اتنی زیادہ سیف نہیں ہوتی اچھا کالنی میں کیا تھا وہاں پہ ایک ہے ان کا نام ہے ایوب وہاں پہ ایک سکول چلاتے ہیں ان کی اپنی انجیو ہے انہوں نے مجھے آفر کی میں نے ان کو سکول وزٹ کیا آپ نے وہاں پہ سارا ڈیسائیڈ کر لیا لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے لوگوں کو ایک ایک کر کے اندر لائیں گے اور جو کارڈ لے کر آئے گا صرف اس کو لے کر آئیں گے اور ہم مطلب ڈسکس کر رہے تھے کہ اس طریقے سے بھیر کو ہینڈل کرنا ہے تو اس درمیان میں ان کو ان کا ذہن چینج ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو لوگ جو نا وہ جن کو نہیں ملے گا وہ توڑ پھوڑ کر دیں گے تو انہوں نے پھر حضرت کر لی تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ ایک طرح سا پبلک پلیس ہے نا سکول جو ہے کسی کی پرسنل پروپرٹی نہیں ہے تو جو مجھ تہل ہو جائیں گے لوگ تو وہاں پہ شیشے توڑ دیں گے چیزیں توڑ دیں گے تو پھر میں نے اس کی جگہ گھر کے اندر جا کے ریسیوشن کی تو دو گھر تھے دو گھروں میں رکھ دیا گھر آج تو اس میں یہ ہوا کہ گھر کے لوگ اور پھر جو آج چار پانچ گھر آپ آس پاس ہیں وہ سارے سمجھیں میری ٹیم مجھے ٹیم کہیں دے جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہم لوگ دو لوگ جاتے ہیں ٹیم جاتے ہیں تو لوکل ٹیم اتنی بن جاتی ہے کہ وہ آرام سے لوگوں کو مینج کر دیں صحیح اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ پرچیزنگ دکان دادوں سے ہی کر رہے ہیں یا اب آپ کیونکہ میں نے آپ کو کوئی سٹیٹس دیکھا تھا یا اب آپ فیکٹری یا پھر ہول سیلر کے پاس راپتہ کر رہے ہیں شروع کے سوہ پیکٹوں میں نے دکان سے آرڈر کیے تھے اس کے بعد پھر میں نے وہ سٹارٹ کر دیا تھا پوسیس سستی ریٹس کے اندر جو نا وہ دھوننے کا بلکہ ہوا یہ کہ آسان میں میری جو فیس بک پر شیئر کرنے کی عادت ہے جس کی وجہ سے مجھے مجھے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے مہلے پانچ سے دکانوں کو سروے کیا اور ایک جگہ سے مجھے بہت اچھے ریٹس ملے تو وہ میں نے پورا ایک excel فائل کے اندر بنا دیا کہ میں نے چینی اتنی رکھی ہے چامل اتنی رکھے ہیں آٹھا اتنا ہے نو آئیٹمز تھے میں چائے کرتے ہیں ان کی ریٹس میں نے لکھتی ہے اور میں نے فیس بک پر شیئر کر دیا کہ یہ میرا راشن کا پکٹ ہے چودہ سو روپے اس کی قیمت ہے اس میں پھیکتے ہوگا کہ مجھے مجھے ایک بھائی نے رابطہ کیا ان کے اپنی وہ چائے کے ڈسٹریبیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جائے میں پہلے ہی اس کرنا تھا اس کی ٹپال کی فیملی مکسر تو اس کا جو ڈھائیسو گرام کھو کا اصل میں وہ ایک پاو کہا لاتا لیکن اس کے اندر ایک پاو پورا بزن نہیں ہوتا اس میں رابطہ کیا وہ مجھے زیرا ویڈی ٹی 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 نہ موسیقی 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 مل رہے تھے جب میں بس ایک بڑا آیا ہوا یہ تھا کہ میرا دوست مجھے لے کے گیا تھا نوڈ کارچی کے اندر مسجد ہے رحمانیہ مسجد ہے سیکٹر ٹو کے اندر دوستو راشن پکٹس کی ان کی ریکارمنٹ ہے تو میں نے پھر دوست کو دوستو کے لئے آرڈر کیا میں نے اسے کہا کہ اس کے لئے سامان تم جا کے خود خرید دینا تو اس سے جا کے جب فرمان خرید ہے تو ہوتا ہے کہ دالوں دالیں ہیں ان کی کٹے آتے ہیں پورے پورا بورا ہوتا ہے پرچس کلوں کا بورا تو دوستو کے لئے دوستو راشن پکٹس کے لئے سمجھیں چار جو نہیں دو کٹے لینے پڑے ایک دال کی دو کٹے کے اندر سو کلو دالا جاتی ہے اور میں آزا آزا کلو دال لگا ر تو جب وہ خریداری وہاں سے کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں تو بہت فائدہ ہے دال جو مجھے مل رہی ہے ایک سو ساٹھ روپے وہ اگر میں یہاں سے خرید دوں گا جوڑیا بہدار سے پورا دال کو کٹا لوں گا تو وہ ایک سو تیس روپے مجھے مل جاتی ہے سو سو جسیدہ ایک کلو کے پر تیس روپے کا فرق ہے اس کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں ہنڈیڈ کیجی سے تو وہ تین دالے بن جاتی ہے پھرے ایک دالے تین دالے کریں تو سیدھے سیدھے در در سزا کو صرف دالوں بن جاتی ہے اسی طرح چینی ہے بیسن کا ریٹ جیسے میں نے ابھی اپنے گھر کے لئے بیسن خریدہ تھا مہلے کی دکان سے تو ون سیونٹی روپیز پر کلو مجھا تھا بیسن کا پورا پورا بورا خریدہ ہے تو وہاں پہ مجھے ملا ہے ون نائنٹین ون ہنڈر نائنٹین ٹفٹی ون روپیز پر کلو سیدھے سیدھے ایک سوال تھا کہ پھر اس کو جب آپ اتنی کونٹیٹی میں لیتے ہیں تو پھر اس کو چھوٹے چھوٹے راشن پیکٹس بنانے میں لے بر بھی تو لگتی ہوگی تو وہ کیا وولنٹیئرز ہیں یا اتنے وولنٹیئرز پھر آپ کو وولنٹیئرز بڑھانے پڑ گئے ہوں گے یا اس کی تو وولنٹیئرز پہ کرتے ہیں وولنٹیئرز کی تو کمی نہیں ہے راشن کے کام کے اندر تو بے شمار لوگ ہیں جو وولنٹیئرز کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے ایک دوست ہیں وہ سلطان آباد میں رہتے ہیں ان کا اپنا سکول ہے اور تو ان کا بیٹا ہے وہ میری لیے راشن پیکنگ کا سارا کام سمال رہا ہے اس کے مولے میں جو دوست کر رہے ہیں انہوں نے مولے میں جو لڑکے آج کل کیا کر رہے ہیں لاؤڈران کے درمیان کوئی جو اینا وہ تاش کھیل رہا ہے کوئی لیڈو کھیل رہا ہے کوئی مطلب آپ کا ٹائمز آئے کر رہے ہیں کوئی موبائل کے اندر جو ہے وہ لگا رہا ہے تو جو میرے دوست ہیں غلام دستی کی بخاری نانو ان کا انجیم اسلامی کی میرے ساتھی ہیں اور اسکول لائن میں پچھلے پچیس تیس سال سے ہیں تو وہاں پر انہوں نے پھر لڑکوں کو سمجھایا کہ تم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کی جگہ یہ نیکی کا کام کرو لوگوں کے گھروں میں راشن جائے گا تو تمہارا بھی سٹل جائے گا تو پھر وہاں پر دست لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ میری لیے راشن پیکٹس بنا رہی ہیں ابھی تک تقریباً پندرہ دو ہزار پیکٹس وہ لوگ میری لیے بنا چکے ہیں اور سارا فری افکس باقی یہ ہے کہ جو دکاندار ہے نا دکاندار سے جب آپ راشن کا مطبع ہو رہتے ہیں کوٹ لیتے ہیں تو راشن کا کوٹ جب آپ کو دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ اپنی مزدوری ٹرانسپورٹ کا خرچہ اور ٹھیلیاں جو لگتی ہیں وہ اور اپنا منافعہ وہ سب شامل کرتے ہیں شامل کر کے پھر وہ آپ کو پیسے بتاتے ہیں تو جب میں نے دکانداروں کو بھی اپنی طرح سے مال دینا شروع کر دیا نا کہ آپ اپنا مال نہیں لگائیں گے کہ آپ کا آنٹا آپ کی ڈالیں آپ کی چینی مہنگی پڑھ رہی ہے میں آپ کو خود پہنچا دوں گا تو پھر میں نے ان سے ٹیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میرے لئے آپ یہ نو آئٹمز پیک کر رہے ہیں اور جو نا وہ پیک کر کے جو نا تو اس میں جو مزدوری ہوگی پھر میں وہ آپ کو الگ سے دو دوں گا مزدوری اور منافعہ جو اس میں شامل ہیں تو اس کے لئے میں نے ٹیہ کر لیا ان سے ٹی روپیز پر راشن پیکٹ میں نے ان سے ٹیہ کر لیا اس کے اندر وہ جو انہوں نے بچے رکھے ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں وہ جن سے وہ یہ سارا کام کروارے ہوتے ہیں تو اس میں سے ان کو بھی دکھتے ہیں اور ان کی جو جگہ یوٹیلائز ہو رہی ہے پھر سب سے بڑی فیور دوپانداروں کی طرف سے میرے لیے یہ ہے کہ جو لوگ راشن لینے کے لئے آ رہے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا ایک راشن دیتے ہیں تو تین لوگوں کو ان کو واپس بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ سارا کچھ ہے نا وہ الحمدللہ اس میں یہ تکانداروں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کا تو وہ کام ہے بزنس ہے تو ان کو میں پے کرتا ہوں اس کے لئے مزدوری کے حوالے سے باقی جو والنٹیئرز ہیں وہ میرے لیے فی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اس کو آجر بھی دیں لیکن میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ راشن ڈرائیو پوری ہو جائے گی رمضان والی اور اس طرح سے وہ شکر آنے کے طور پر ہوں گا اچھا احسان بھائی یہ ویسے تو آپ کی تفصیل کے ڈسکیشن میں بات گزر چکی ہے لیکن یاسر بھائی نے یہ سوال رکھا ہے تو آپ اس کا ایک لائن میں اگر جواب دیتے ہیں دوبارہ کہ وہ کہہنے کے ڈپلیکیشن سوال ہے ڈپلیکیشن کے حوالے سے یہ ڈپلیکیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے میرے پاس جتنی بھی ریکویش آتی ہیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میرے گھر پر آتے ہیں یا میں جب راشن ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس خود پر چل کر آ جاتے ہیں تو میں ان کو انٹرٹین نہیں کرتا میں ان کو منہ کر دیتا ہوں اس کے لئے دل کو بہت سخت کرنا پڑتا ہے اور میں ان کو راشن دینے کے لیے اپنا ویزرنگ کارڈ لوگوں کو دیتا ہوں گھر پہ جا کر تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں ایک گلی سے ایک گلی سنٹر ہوتا ہوں گلی لیٹ لیٹ پوڑ کرنے کے بعد دوسری گلی میں جاتا ہوں تو ڈپلیکیشن کی سانس اس طریقے سے بلکل نہیں ہوتا ایک گھر میں ایک دفع جاتا ہوں اور جو لو وہاں پر ہوتے ہیں ایسا بھی بے لوگوں نے مجھے چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے کہا کہ خالی گھر ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہوگا کہ یہ ہمارا گھر ہے مجھے گھر کھول کے دکھائیں تو کئی جگہ پہ میں نے کلیم کر رہا ہے کہ یہ میرا سو میں نے کہا جب تک میں فیملی نہیں دیکھوں گا جب تک میں آپ کو نہیں دوں اچھا احسان بھائی میرے خیال میں ان کا جو سوال ہے اس میں یہ نیچے ڈیفرنٹ ڈونرز کی بات کرنے والے میں یعنی آپ کے پاس تو کوئی ریپیٹ نہیں ہو سکتا لیکن کیا ہی ایسا کوئی فیلٹر ہے کہ کسی نے کسی اور سے راشن لیا اور پھر وہ آپ کے پاس بھی آ جائے اس کا کوئی فیلٹر ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن یہ بھی مطلب ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو کوئی سے راشن ملا ہے تو تک یہ ہوگا ہے کہ مو پر جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ایک دم سے جب سرپرائز کوشن کسی کو ملے تو وہ اکثر لوگ تک کہتے ہیں کہ ہاں بھی ہم کو ملا تھا لیکن پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک پندرہ دن پہلے ملا تھا یا ایک مہینے پہلے ملا تھا تو پھر ان لوگوں سے تو میں محضرت کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ کو مل چکا ہے میری کوشش ایسی ہے کہ ان لوگوں تک کونسوچن کو نہیں ملا ہے پھر جب ایک ہی گلی سے مجھے نظر آتا ہے کہ چار پانچ لوگوں نے بتا دیا کہ ان کو مل چکا ہے تو مجھے انداز ہو کہ اس گلی میں راشن ڈسپیر ہو چکا ہے پھر میں لوکل گائٹس کو بول دیتا ہوں کہ بھئی یہاں مل چکا ہے آپ مجھے کیوں لے کر آئے ہیں اور یا تو میں واپس چکا جا ہوں یا مجھے صحیح جگہ کا سروی کروانے تو پھر لوگ مجھے صحیح جگہ کا سروی کرواتے ہیں اور یہ ویڈ ایکسپیرنس آ جاتا ہے ہی پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب میں جو نا وہ جس پر مجھے کوشش اکوڑا ہوتا ہے تھوڑا سجنہ وہ جب کوئی بندہ جھوڑ بول رہا ہوں تو تھوڑا تک خیش سے بھی انداز ہوتا تھا تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ مجھے اگر آپ ویڈ کروا دیں آپ کو کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے مطلب آپ برا محسوس نہ کریں ویڈ کروا دیں اندر کا تو آپ کروا دیں ورنہ پھر میں آپ کو نہیں دے سکتا تو لوگ جو ہیں نا پھر ویڈ کروا دیں تو ویڈ کرنے پر اندر بہت ساری کیسے ہوتے ہیں کہ نظر آیا تھا کہ پورا راشن کا تھیلہ وہاں پہ رکھا ہے سامنے پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمیں آپ دے دیں ہمیں یہ ضرورت ہے اور یہ تو تھوڑا سا راشن ہے تو میں ان سے اسکیوز کر لیتا ہوں اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ مجھے آنٹے کا کنستر بھول کے دیکھنا پڑتا ہے تو نظر آیا تھا کہ یہ پورا بھراب ہے اور لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک گھر میں چار فیملیز رہی ہیں لیکن جب میں نے دیکھا تو ایک ہی راشن تھا تو پھر میں باقی تین کو دے دیتا ہوں تو اس طریقے سے مطلب راشن اگر کسی کو دیا ہے کسی کے گھر میں آیا ہے اب یہ نا اس کا یہ تو دو تین طریقے ہیں کہ میں خود پوچھ لیتا ہوں کچن کا وزیٹ کر کے اندازہ کر لیتا ہوں اور جو لوکل گائیڈز ہوتے ہیں میرے وہ بھی کوپریٹی ہوتے ہیں وہ ان کو نظر آتا ہے کہ میں اتنی انرجی لگا رہا ہوں پانچھے گھنٹے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف کر رہا ہوں پہلے تو وہ بڑا سرپرائز ہوتے ہیں پہلے تو وہ ایکسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں وہ مجھے لیسٹ دیں گے اور میں ان کو راشن پہ دائیں لیکن جو میں کہتا ہوں مجھے گھر دکھائیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جانا تو ایسا ہوا کہ میں ایک بائک پہ جا رہا ہوں اور تین دین بائٹس میرے ساتھ چل رہی ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی دینوینلی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی گھروں تک ویریفائی کر کے پہنچانے ہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں مجھے لے کے جاتے ہیں ایسے کر رہے ہیں اور اچھا یہ جو ایک سوال تھا ان کا کہ باقی جو راشن ڈرائیس کر رہے ہیں ان کی ڈوپلیکیشن آپ کیسے روکیں گے اس کے لئے میں نے ایک نا ایکسیل فائل بنائی اور وہ ایکسیل فائل جتنے بھی لوگ راشن ڈرائیس کرتے ہیں مجھے نظر آتے ہیں تو سوچل میڈیا پر تو ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس جس جگہ پہ راشن ڈرائیس کی ہیں ان کا ڈیٹا یہاں پہ اس چیٹ کے اندر اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جب آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اس ایریا میں جیسے میرے ایک دوست تھے ان کا نا میں آگا آج سے وہ بلدیا ڈاؤن میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پورا ٹرک بھیج دیا تھا ڈونیشن کا تو انہوں نے پھر وہ ڈسٹریبوٹ کیا اپنے ٹیم بنا کر تو انہوں نے جب مجھے وہ بھیجا لسٹ بھیجی تو اس پر انہوں نے کومنٹ میں وہ لسٹ مجھے بھیجی تو پتا جاتا ہے کہ انہوں نے بلدیا ڈاؤن کے سیکٹر ایٹ سیکٹر نائن اور اس کے اندر ای اے ف کون سا مطلب اس کی سب کیٹیگریز ہیں میں اتحال میں اے نائن اے ہے اے نائن اے ف ہے اس طرح اسے کون کون سا سیکٹرز میں انہوں نے کیا ہوئے تو مجھے نظر آجاتا ہے کہ جب انہوں نے ان سیکٹرز میں کیا ہوئے تو میں اپنے لیے اور باقی لوگوں میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب اپنے لیے کسی ریموٹ ایریا کا انتخاب کریں آپ کو بہت سائی جگہ سے ریکویسٹ آ رہی ہوگی تو پھر اس کو جلدہ ٹیلی کر لیں کہ ان میں سے کس جگہ پر آلیڈی ہو چکا ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ جہاں میں رہت ہوں بلوک ایس کے اندر اس کے پیچھے پہاڑی پر آبادی ہے بہت بڑی میں آٹھ سو راشنیاں پر دسٹیوٹ کیا ہے لیکن اس کے بلکل ساتھ بلوک ٹی ہے بلوک ٹی کے پیچھے بھی بہت بڑی آبادی ہے پہاڑی بر اور بلوک ٹی اور آر کے پیچھے بھی بہت بڑی آبادی ہے پہاڑ گنج اور پہاڑ گنج کے آگے کٹی پہاڑی ان کے یہ تین بلوکس ہیں چار بلوکس ہیں بلوک ٹیو آر ایس اور ٹی جس کے پیچھے پہاڑی ہے کٹی پہاڑی اور اس کے بعد بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں یہاں پہ زیادہ تر ہزارے وال کمیونٹی رہتی ہے اور یہاں پہ رہتے ہیں اپنا سرائی کی لوگ رہتے ہیں تھوڑی تعداد میں سندھی لوگ بھی رہتے ہیں سندھی اور پتھان لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ جو آؤٹ آف کراچی لوگ آئے ہوئے ہیں نا تو وہ یہاں پہ رہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جنرل ڈیلی ویجر مطلب بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ پائی پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کئی جاگ کر رہے ہوں گے سیلریڈ لوگ ہیں لیکن باقی سارے ڈیلی ویجر ہیں تو اب میں نے اپنے بھی اپنے گھر کے پیشے والا پورا ایریہ جو ہے لیکن بلوگ کیو ہے آر ہے بلوگ ٹی ہے ان کے پیشے کے ایریاز ابھی رہتے ہیں مجھے بتا ہے کہ وہاں اتنا ڈیٹیل میں کام نہیں ہوا تو وہ لسٹ مینٹین کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں جو کہ ابھی راشن ڈرائز آگے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لسٹ کو دیکھ کر علاقہ چوز کریں جب کسی ایسی علاقے میں جائیں کہ جہاں پہ کسی نے ایک کیا ہوا ہی نہیں ہے ایٹ لیسٹ جو سیمپل لیڈا میرے پاس موجود ہے اس کے حساب سے تو ڈیپلیکیشن کے چانس اور کم ہو جاتا ہے پھر اس میں ایک میں ذکر کروں گا سندھ ریلیف انیشیٹیف کے نام سے ایک جو ہے نا وہ انڈرویڈ کی اپلیکیشن بھی ہے تو سندھ ریلیف انیشیٹیف کے نام سے یہ جی تو اس پر آپ جا کر جو لوگ بھی راشن رائز کر رہے ہیں وہ ریجسٹر ہو رہے ہیں اور پھر جن لوگوں تک انہوں نے راشن پہنچا دیا ہے تو ان کا نمبر اس کے اندر انٹر کر دیں اور اس میں ساتھ سے بلا دیں کہ اتنے لوگوں ان صاحب کو ہم نے اتنے دن کا راشن دے دیا ہے تو پھر آگے جو لوگ جو لوگ لسٹ بناتے ہیں اور ان کے پاس نمبر لوگوں کے آ جاتے ہیں تو جب وہ اس اپلیکیشن کے اندر وہ نمبر ڈالیں گے تو اس کو ان کو پتہ جائے گا کہ ان کو راشن کس تاریخ کو ملا ہے اور کتنے دن کا ملا ہے پھر اس کے حساب سے لوگ ہیں وہ اپنا فردر ڈیسائٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی ان مطلب 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 نہیں ہے یہ ڈیٹا گینڈنگ وغرہ یہ مطلب مطلب نہیں ہے لیکن جس حد تک ہو رہی ہے تو لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اپلیکیشن کم سکتے ہیں آپ اپنے گوگل فارم کا جو ہے اس کا لنک بھی دے دیجئے گا تاکہ جو ساتھی اور بھی کرتے ہیں ہماری بات ہو گئی لوگوں کی ویریفیکیشن پہ ہماری بات ہو گئی آپ کے پرچیزنگ پر آپ پیمنٹ کیسے ریسیف کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی اینجیو تو ہے نہیں تو مجھے کچھ پوسٹ سے محسوس بھی ہوا تھا کہ ٹیکسیشن کا بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بات بس ایک سوال اور کریں پہلے اس کو آپ تھوڑا اس پہلے ہیں میرے پاس جتنی بھی فنڈز آئے ہیں ان کا مطلب یہ 90% فنڈ تو میں نے اپنے ایک اکاؤنٹ کے اندر ہی ریسیف کیا ہے شروع میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں دو تین اکاؤنٹ یوز کر لوں اپنے قدران کا بھی یوز کر لوں وہ ٹاکے جو ٹیکسیشن کے اندر اتنا تھا مسائل نہ ہو لیکن پھر میں نے کہا حساب کتاب کے لیاز سے audit کے لیاز سے سینٹرلائز رکھوں تو جاتا اچھا ہے تاکہ ان ٹوچر کسی کو بھی میں audit کروا ہوں اپنے اکاؤنٹ کا تو میں سارا اس کو اسپین لڑکوں کہ اتنا انفلو ہو ہوا ہے میرے اکاؤنٹ کے اندر ہوں اتنا انفلو ہو ہوا ہے اور وہ کہاں کہاں پر utilize ہو ہے تو میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ہی سارا کچھ لیا ہے اس میں مسئلہ شروع میں میرا یہ تھا کہ میں روزانہ جا کے اور 50,000 نکال لیا کروں گا تو اس میں میرا کوئی ٹیکس جو نا جو ٹیکس کٹتا ہے نا وہ نہیں کٹے لیکن وہ ideal case میں تو possible ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا میرے پاس کہ تبھی میں راشن مصروف ہوں تبھی جو ہے وہ میں مطلب یہ کہ پرچیزنگ میں ہوں مصروف ہوں راشن پیکٹس بنوا رہا ہوں ڈیلرز کو کال کر رہا ہوں اور گاڑی والوں کو کال کر رہا ہوں کہیں سے تیر آ رہا ہے کہیں سے آٹہ آ رہا ہے کہیں سے ڈال پک ہو رہی ہے پھر راشن پیکٹس تیار ہونے کے بعد پھر ان کو جگہ پر بلانا پھر جو مختلف قوز پھر یہ ہے کہ جو مطلب پیک ٹائم جو تھا میرا راشن کا اس ترمیان میں ایسا تھا کہ نمبر کیونکہ بہت زیادہ پلوٹ ہوا ہوا تھا ہر دس منٹ کے بعد ایک کال جو نا وہ آ رہی ہوتی تھی راشن ریکرسٹ کے لیے کہ ہمیں اس ایرے میں راشن چاہیے اس ایرے میں تو بہت زیادہ جو نا وہ مطلب یہ کہ مصروفیت والے دن گزریں رحمدلہ اللہ تعالی کی تو اس ترمیان میں یہ مینج کرنا ہے کہ جانا اور پھر یہ بینکوں کے آگے اتنی لمبی لمبی لائنے لگی ہوگی تو اس اور مطلب یہ کہ انتظار کر کے پھر وہ چیک کیش کروانا تو یہ پوسیبل نہیں تھا کہ میں روزانہ 50,000 مجھے کبھی لاک چاہیے ہوتے تھے کبھی مجھے دو لاک چاہیے ہوتے تھے کبھی مجھے جو اینا وہ تین لاک کا چیک نکالا ہے چھے لاک کا چیک بھی نکالا ہے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ابھی میں نے جب تھوڑا سا کیلکولیشن کی نا تقیباً بائیس ہزار بائیس ہزار پانس سو کے قریب میرا ویدھولڈنگ ٹیکس کٹا ہے یہ پیشتھی جو پوری راشن ڈرائیس گزریں ہیں نا اس میں تقیباً 40 لاک کا اماؤنٹ میں نے ویدھروس دیا اس میں کچھ جو آنا پییمنٹس میں نے جو آنا وہ آن لائن کر دی ہیں لوگوں کو جن کے پاس آکاؤن تھا اور کچھ لوگ آن لائن نہیں لیتے وہ کیش مانگتے ہیں تو پھر ان کو کیش نکال کے لانا پڑا اب وہ کیش جو ہے نا وہ ارکس بہتر لوگوں کیش چاہیے ہوتا ہے کیونکہ چیک کوئی بھی نہیں لے رہا ہوتا ہے چیک لینے میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے چیک باؤنس نہ بھی ہو تو پھر بھی چیک کے لیے جا کے لائن لگانے پڑے گی وہ کون لگائے میں بھی لوگوں کو اسیلیٹڈ کرتا ہوں میں جا کے ایک ساتھ کیش نکال کے رکھ رہے تو جو پیمنٹس ہو کرنی ہوتی پھر ایسا ایسا اس سے کرتا رہے اس میں یہ ہوا کہ جتنی بھی جوانیشنز آئیں ساری بیک اکاؤنٹ میں آئیں ان کو نکالنے کے پر مجھے ٹیکس کٹا اس میں میری ایک سستی سمجھ لیں کہ میں ٹیکس تو تین چار سال سے بھر رہا ہوں اپنا جو انکم ٹیکس میرا جو ہے لیکن میں نے ابھی تک فائل نہیں کیا تو فائل فائلر نہ بننے کی ویسے وہ میرا تیکس زیادہ کٹا ہے کہ میں نے جب پوسٹ کی تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ فائلر بن جائیں گے تو وہ تیکس بہت کم ہو جائے گا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بلکل ہی ایکزمٹ ہو جائے گا وہ پھر نہیں کٹے گا ساری ساری اچھا آخری سوال یہ تھا اچھا اب یہ ہو سکتا ہے بہت بڑی ڈیبیٹ شیڑ دوں اس سوال سے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زبرکس کونسپ پایا جاتا ہے کہ ہم جب یہ راشن گائٹس کرتے ہیں یا کسی کو اس طریقے سے تو ہم اسے اور جو ہے نا وہ کو سٹریس فری کر دیتے ہیں وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اب تو راشن مل رہا ہے اور وہ پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا اپنے کام پہ یہ ایک تھوڑ پائی جاتی ہے تو جو آپ کے پاس ماشاءاللہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ابھی تو چونکہ سیچویشن ایسی ہے کہ سب کچھ بند ہے تو آگے چل کے آپ اس ڈیٹا کو کس طرف یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی کیا ہم ان کو راشن ڈیسٹریبیوشن کی طرف ہی لے کر جائیں یا ان کے لئے کوئی ایمپلائیمنٹ یا کوئی اس طریقے نہیں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ روزانہ ایک مشلی پکڑنے سے بہتا رہے تو یہ میں پوچھنا چاہتا تھا اور اس میں کتنی ریلیجیس لی بھی اس بات میں کتنی صداقہ تھا کہ کچھ لوگ بلتے ہیں بس بلکور ہی سب ختم کر دیں راشن ڈسٹریبیوشن اور کھانے گرانے کا کام اور یہ سب لوگوں کو کوئی کام پہ لگا دیں تاکہ لوگ مہتاج نہ بنیں اور یہ اس کی تھوڑی ریلیجیس کلیریفیکیشن بھی اگر آپ دیتے ہیں اور آپ نے کیا سوچا کہ اب جب انشاءاللہ حالات اللہ نے چاہتا تھوڑے بہتر ہوں گے تو پھر اس وقت کیسے اس سیٹریبیوشن کو ہنڈل کیا ان کو راشن ہی دیتے رہیں گے یا پھر آپ اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ان کے لئے کوئی تھوز حل ڈھونڈیں گے دیکھیں دونوں طرح کی رہنمائی ہم کو ملتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو ان کے پاس آئے اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو خانے پینے کی تیزیں بھی دیں بلکہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز پڑھانے کے لئے باقیدہ مسلح کے پر کھڑے ہوئے تھے پھر آپ کو خیال آیا کہ آپ کو کچھ صدقہ کرنا ہے تو آپ جماعت کو کھڑا چھوڑ کے گئے اور صدقہ کر کے پھر واپس آئیں اور ایک مرتبہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بکری میں نے تمہیں دیتی کٹ کر اس کا کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ وہ ساری صدقہ کرتی ہے میں نے صرف دستی کا گوش ہے جو آپ کے لئے بچائے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جو نا وہ جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا اور یہ تو ہم کھا کے ختم کرتے ہیں صدقہ کرنے کے اندر ہم کوئی مثال یہ ملتی ہے کہ آپ نے جو نا وہ کھانے کی چیزیں یا رقم کی صورت کے اندر بھی صدقہ کیا ہے لوگوں کا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو نا وہ ایک صحابی آئے تو آپ نے ان سے جو نا وہ ان کو جو نا وہ ایک پرہاری بنا کے دی وہ مثال بھی ان کو ملتی ہے اور کہا کے جا کے لیمکیاں کاٹو اور رول آکے تو لوگوں کا کاروبار سیٹ کروانا اور پھر لوگوں کو جو نا اب جو بھوکا ہو وہ مطلب اس کے لئے تو فوری ضرورت تو یہ ہے نا کہ اس کی بھوک پوری کی جائے تو آج کل کے حالات کے اندر تو جو نا وہ یہ بہت ضروری تھا کہ راشن لوگوں سے کے کروڑ پہنچائے جائے جو کام کرنے والے بھی ہیں وہ بھی جو نا وہ مجبوریں گھروں میں بیٹھے میں کام نہیں کر سکتے لیکن لانگ رن جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو کہ جاوب نہیں کر رہے یا جاوب لیس ہیں یا ان کو جاوب مل نہیں رہی تو ان کے لیے یہی کام دیر پا کام یہ ہے کہ ان کو ان کی امپلوئیمنٹ کے لیے کام کیا ہے اور میں نے اس طرح کسی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں بہت رشن ہوتا تھا تو میں پورا پورا دیٹا کیلیکٹ نہیں کر پاتا تھا تو اس میں پھر میں یہ کٹکوں کے ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہونر ہے ہونر کا مطلب وہ ڈرزی ہیں ٹیلر ہیں لیڈیز ہیں جنس کے جنس ٹیلر ہیں یا الیکٹریشن ہیں یا مستری ہیں مزدور مستری ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ہوتا ہے اس کو سارا آتا ہے کام یا پھر رنگ کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے میں نے نام کے ساتھ نام نمبر اور ساتھ میں ان کی لیکھ لیا ہے کیا ہوتا ہے تاکہ پھر ان کو باد میں جو ہے روزگار لگوانے میں ان کی مزد کی جائے مطلب یہ اس طرح کی جو کام ہوتے ہیں ہوایی روزی ہوتی ہے اب وہ کام پر آپ نے دیکھا ہوگا وارٹر بوم کے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سارے مزار لے کر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں اور ان کو لے کے چلے جاتے ہیں لیکن آج کل بہت ساری ویب سائٹس بھی ایسی بن گئی ہیں کہ جہاں پر آپ کو جو بھی آپ کو سروش چاہیے ہوگی وہ پلمبر اور الیکٹریشن وہ گھر پر بھیج دیتے ہیں تو جو میں نے ڈیٹا کیا تھا وہ اسی مسئل تھی کیا تھا یا تو میں اپنی ایک ویب سائٹ اور اس میں اس سارے ڈیٹا کر دوں گا تاکہ ان لوگوں کو وہاں سے کام بیٹھا رہے اور یا پھر جو رننگ ویب سائٹس ہیں ان کو بھی دونوں کا ہم سپنا ہے خود بھی کرنو اور ان کو بھی تو جواب لگوانے میں نے یہ سوچا ہے باقی آپ کا ایک سوال درہ ریپیٹ کریں یہی سوال یہی سوال جواب جائے میں لوگوں سے بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ احسان بھائی کو انوائٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اکثر لوگ سمجھ رہے کہ جو ریپیٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے وہ سائنٹیپکی نہیں ہو رہا تو یہ چکے سائنٹسٹ ہیں ایم ایس پروم سویڈن جی جی اور ان کی اسکولنگ بھی ماشاءاللہ پٹاروں سے اسکول اور کالیج وہاں سے دین فیرز فاس یونیورس اسکول وہاں سے نہیں اندر سے کیا تھا اسکول اندر پٹاروں سے کیا تھا اسی بعد فاس سے بی ایس کیا تھا اور پھر ایم ایس اور ابھی جو یہ راشن ڈسٹیبیوشن کا کام ہو رہا ہے تو مجھے کیونکہ اندازہ تھا کہ یہ بہت سائنٹیفکیلی ہی کر رہے ہوں گے تو جو انہوں نے پورے سیشن میں ایکسپلین کیا اور آگے بھی ان کے چیز جو لوگ بھی راشن ڈسٹیبیوشن کا کام کر رہے ہیں انڈیویجوال کے پیسٹی میں انڈیوز ہیں تو میں یہ چاہوں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس سیشن کو اگر ان سے شیئر کر لیں اور ان کا نمبر بھی نیچے چل رہا ہے تو اگر اس کو سائنٹیفکیل ہی کر لیا جائے تو میرے خیال میں جو ایمپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ جو چیز ایک ضائع ہو رہی کیونکہ تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا صرف بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر تنقیدیں کرنے کہ بھائی وہ ایک بندہ چار شاہ لوگوں کا راشن لے کر جا رہا ہے اور وہ پھر جا کے ری سیل کر رہا ہے کہیں پہ دکانوں پہ تو میں مانتا ہوں ایسے لوگ ہوں گے لیکن سب ایسے نہیں ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو نہ دینے کے چکر میں ہم جو مستحقین ہیں ان تک بھی نہ دے پائیں اور پھر ایک جو یہ مانسیٹ دوسرا والا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو مہتاج بنا دیں گے اور جو ہے نا تو بھائی اس وقت اگر وہ بھوکا مر جائے گا تو وہ بھی تو گناہ ہے اور جیسے حضرت نے فرما دیا کہ سیرت سے دونوں چیزیں واضح ہیں اور قرآن و حدیث میں اور ایون سیرت میں بہت ساری جگہوں پر کھانا کھلانے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ تاقید بھی کی گئی تو یہ چیز ہمیں بیلنس لے کر چلنا ہے ہماری شریعت بھی بیلنس ہے اور پلس ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو بندہ کام کر رہا ہے یا جو بندہ اس ریلیجیس اپیرنس میں تو وہ دنیا کو نہیں جانتا ہے تو یہ دو چیزوں کا امتزاج مجھے احسان بھائی میں نظر آیا تھا اس لئے میں نے ان کو انوائٹ کیا احسان بھائی ایک سوال بس کالی اور کروں گا آپ کے نام کے ساتھ جو قرآن والا آپ نے یہ ایڈ آن ہے یا سرنیم ہے یا یہ ریحان اللہ والا بھائی سے کچھ کنیکٹڈ ہے یہ بس بتاتے ہیں اور پھر ایک سوال چھوٹا زور کروں گا کیونکہ آپ آج ہاتھ آئے تو میں نے سارے سوال کرنا چاہے پیشتی آپ نے کہ scientifically کرنا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے جب میں گیا ہوں تو میں نے جو ڈیٹا گیدرنگ کی ہے تو جو حالات آنکھوں سے نظر آ رہے ہوں تو پھر ان کو آنکھیں بند کر کے آگے نہیں جا سکتے آپ اب اس جگہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ معذور بچے ہیں ان کے پاس علاج کی سہولت نہیں ہے تو میں نے ان کا نوٹ کی اپنے پاس کہ یہاں پہ علاج کے لئے ان کو ضرورت ہے اور ایک اور جگہ میں دیکھا کہ صاحب ہیں ان کو بہتا تکلیف میں سات مہینے سے اپنی تکلیف اندر ہیں تو ان کا فیسٹولا کا اور فیشر کا مسئلہ تھا تو ان کو سرجری کے لئے پیس چاہیے تو ان کو میں نے نوٹ کیا اس کے لئے میں نے واقعا آکے پوسٹ کی فیسگوک پر اور اس کے لئے ٹھرٹی ڈھاوزن روپیز ایک دوست نے بھیجے بھی مجھے ایسے انڈیویجن کیسز جو کہ معذور ہیں یا بیمار ہیں تو ان کو پھر میں نوٹ کر لیتا ہوں اور پھر میں آکے انڈیویجنی ان کو پوسٹ کر لیتا ہوں اس پر میں پوری طرح بھی کام نہیں کر پائے کیونکہ راشن ڈرائیو کے اندر زیادہ بیزی بہت زیادہ لیکن بعد میں ایک کیس کو اٹھا کر تو مجھے کام کرنا ہے پھر اس کے علاوہ جو دوسری شادی میری سٹورو جو میں نے سٹارٹ کیا تھا چھ امینے تک پر میں اس پر میں نے کام بھی کیا لیکن اس درمیان میں میرے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ مردوں کی طرف سے آئیں لیکن خواتین تک میرا ایسا کوئی ایکسس نہیں تھا کیونکہ میرا سارا کام آن لائن تھا فیس بک پر ہی میں مطلب کرنا تھا تو فیس بک کے ذریعے صاحب ایسے تک کے تک نہیں پہنچ سکتے جو بہت زیادہ مجبور ہیں تو خواتین تک رشتے بھی جو آتے تھے نا تو وہ بھی مطلب یہ کہ دوسری شادی پر راضی نہیں ہوتے لیکن ابھی مجھے ایسے نظر آئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غریب ہیں اور طلاق دیدی شہر نے یا شہر نے دوسری شادی کر لی اور طلاق دیدی اور الگ ہو گئے یا شہر کا انتقال ہو چکا ہے یا مچھر کارکنی میں گیا تو ایسا مجھے ملا کہ وہ شہر تو قید ہیں اور انڈیا کی جیل میں کیونکہ مچھلیاں پکڑنے گئے تھے انڈیا کے سہرات میں داخل ہو گئے وہاں پہ وہ قید ہیں چلے وہ تو ابھی شہر کا انتظار کر رہا ہے نا فیلال لیکن ایسے بھی مجھے ملے کہ وہ شہر جانا وہ مچھلی پکڑنے گئے تھے اور وہ سمندر میں ڈوب گئے صحیح ہے بیوائیں ہیں اور جو تلا کی آفتہ ہیں اور وہ اس کے لئے رہ رہی ہیں ان کے تین تین چار چار پانچ پانچ بچے ہیں ان کو اگر کی جو انا وہ اچھے شریف مرد کی سپورٹ مل جائے گی جو کہ دینی لیاز سے دنیاوی لیاز سے ایک اچھا رشتہ ہوگا اور ان کو بات سمجھا ہی جائے تو وہ کیوں نہیں کریں گے میں پاس بہت دیٹا ایسا جمع ہوا ہے میں نے ان کو باغیت اپنے نمبر میں دیکھ کر آیا کہ آپ کو اس حوالے سے ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے جو آپ بھر کر جاتے ہیں تو آپ بہت ساری مختلف مددات کے اندر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ایسے گھر مجھے ملے کہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو ان کی بچانوں کی نظریں نیسی ہو گئیں ان کا بھئی ہم ان کو کھلا لیں بہت بڑی باتیں پڑھائیں گے میں نے ان کو تسلیدی میں نے کہا میں نے ان کا لکھ لیا اپنے پاس کہ میں انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور بندبس کروں گا اور الحمدلہ یہ میں جب بھی کسی کے لئے پوز کرتا ہوں فیس بک کے پاس تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے لئے مجھے کچھ نہ ملا ہو بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بعد میں آنے والوں کو منع کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی ان کا بندبس ہو جاتا ہے تو وہ انڈیویجل کیسز ہمیں ایک ایک کر کے پیریوڈیکلی ان کو میں پوز کرتا رہوں گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی میرے مجبوریاں اور جو حالات اس تک پہنچے ہیں سب کے لئے انشاءاللہ بندبس ہو جائے گا وہ میری اپنی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم میں وزید دتا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ مطلب یہ کدھر خواہ سکے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور استقامت دے تاکہ کام آتے رہے ہیں لوگوں کے باقی ہمارا جو نام ہے نا وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تو انڈیویجلی تو میں لوگوں کو جواب دے چکا ہوں آج جو ہے نا وہ بروڈکاس بھی ہو جائے گا یہ اصل میں تو میں ریحان اللہ والا صاحب کے پاس کام کر رہا تھا دوزار چودہ میں ڈیرھ سال میں نے ان کے پاس کام دیا تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے نام کو جو نا ایسا بنائیں کہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بولا لیکن وہاں پہ جو لوگ کام کرتے تھے تو وہ تین چار لوگوں کے نام میں اس طرح سے کچھ نہ کچھ والا لگا تو ان کے بہت سارے بزنسز ہیں کیونکہ وہ کرتے ہیں تو ایک دوست ہے وہ انہوں نے ریحان ساموسا کے نام سے سٹارٹ کیا تھا تو ایک دوست تھا وہ اس پروجیٹ کو دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنے نام میں زہیب ساموسے والا لگا لیا شاید آپ جانتے ہو فیس بک کا جانتے ہیں تو مطلب میں نے مہاں سے مطلب یہ سیکھا ان سے کہ بھئی اس طریقے تھے اور پھر جو دیلی والا کمیونٹی ہے یا جو بزنس تجارت پیشا ہے سارے لوگ تو یہ لوگ بھی اپنی تجارت کے حوالے سے اپنے نام میں ایڈیشن کرتے ہیں چپل والا اور جو نا مختلف جو نا وہ وہ لگاتے ہیں اس سے نظر آتا کہ یہ کونسا کام کر رہے ہیں چھتری والا کے نام سے بھی ہے چپل والا کے نام سے ہیں مختلف جو نا تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی مجھے میں کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں تو میں نظر آیا کہ میں قرآن مجید کی دعوت ہے جس کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں اپنی مطبعی کے لائف میں تو میں نے اپنے ساتھ نام لہا دیتا ہی قرآن مارا لگایا تھا اس کے لئے مجھے دلیل جو ہے نا کوئی حدیث سے مل گئی تھی ایک حدیث ہے قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص ہیں تو قرآن والا کی جو ٹرم میں نے تو حدیث میں آتی ہے اہل القرآن عربی میں اس کو کہتے ہیں اہل القرآن اور پھر ایک بات آپ نے سنی ہوگی سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ نام جو ہے نا اس وہ آپ کی پرسنیلٹی پر اثر انداد ہوتا ہے تو میری میت یہ تھی کہ اگر تو اس سے پرسنلٹ برینڈنگ ہو جائے گی کہ جو بھی نام سنے گا تو اس سے سوال کرے گا تو مجھے دعوت دینے کا موقع مجھا گا جیسے آپ نے سوال کیا اب یہ دعوت اس حوالے سے بہت رہی گی نا کہ قرآن سے ہماری محبت ہونا چاہیے قرآن تعلق ہونا چاہیے قرآن پر کی طرح واپس آنے میں یہ ہی امت کے لئے دوبارہ سے جو نا وہ عروج جو نا وہ قرآن کے ساتھ ہی وابستہ ہے تو اس سے دعوت کا موقع مل جاتا ہے پھر بہت سارے لوگ میرا اصل نام بول جاتے ہیں وہ قرآن والا یاد رکھتے ہیں وہ جب کبھی ملتے ہیں نا بہت کبھی ان سے ملاقات کسی جگہ ہوئی ہوتی ہے تو بعد میں کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ قرآن والا ہے تو اس کے بعد پھر وہ تعلق ہوتا کہ اچھا کام ہے ہماری پیرے ملاقات ہو تو یہ بڑا اچھا ایک برینڈ بن گیا میرے لئے تو خاص ہو اس کی ویسے مجھے اپنے دعوتی کاموں میں بہت مدد ملی ہے اس نام کی ویسے اور بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ریاکاری کا انصر ہے اس کے لئے یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات سے جو نا بس یہ کہ جوا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اس سے مطلب خلو سے نیت رہے نیت خالص رہے ریاکاری نہ آ جائے تو نام کا یہ ہے نام کا لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ صرف دو تین منٹ آپ اپنا جو یہ دوسری شادی والا پروجیکٹ ہے اس کی ریلیجسلی امپورٹنس کیا ہے بس وہ لوگوں کے سامنے لگتے ہیں اب ہمت جس کی ہو وہ ایک الپ بات ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے لیکن اب ایٹ لیس جنب اس کی شریعت کی نظر میں کیا امپورٹنس ہے اور کرنٹ معاشرے میں اس کی کیا امپورٹنس ہے ابھی آپ نے تھوڑی سی مثال دی ان کی خواتین کی جو جن کے شاہر ڈوب گئے اس طریقے سے اس پر ابھی دو تین منٹ کرلیں پھر انشاءاللہ ایک تفصیلین سیشن ڈیڈیکیٹڈ ٹو دوسری شادی اچھا دیکھیں شادی کا سلسلہ جو ایک رکھا ہے کہ مرد اور عورت شادی کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں ایک فیملی بلود میں آتی ہے پھر اس کے اندر مرد کی الگ ذمہ داریاں ہیں عورت کی الگ ذمہ داریاں ہیں مرد کے ذمہ باہر کے کام ہیں اور مردوں کے ذمہ جو نا وہ اس امت مطلب ہے ہماری امت کا جو پریزنٹ ہے حال ہے بھا جاتے ہیں کام کرتے ہیں ساری ایکونومی ان کے کام کرنے سے چلتی ہے اور گھر کی ایکونومی بھی ملک کی ایکونومی بھی ان کے کام کرنے سے چلتی ہے ہمیں نظر آ کے اپنے لوگ ڈاؤن کے اندر کس طریقے ایکونومی کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے تو مردوں کی ذمہ داری تو مردوں کا دائرہ کارٹ ہوئی ہے جتنا بھی مطلب کام کاج ہے معاشی جتو جہد ہے وہ مردوں نے کرنی ہے کیونکہ وہ سخت کام ہوتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالی نے اس کے لیے بیائے ہے عورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی نے ان کو جو ہیں نازک بنایا ہے اور ان کے لیے گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کریں اور گھر میں بھی بچے ہیں تو بچوں کی پیدائش ان کو دوپ پلانا ان کی تربیت بھر میں ان کے لیے ان کی دیکھ بھال اور ان کے کھانے پینے کا ان کی صرفائی سطرائی کا سارا کام دے ہوگا اور وہ عورتوں کی ذمہ داری ہے باقی گھر کے جو دوسرے کام ہے اس کے لیے اس کے اندر یہ بڑا مجھے کلیئر ہے میں اسی بات کو پروموٹ بھی کرتا ہوں توڑل کام جو نا وہ عورتوں کا نہیں ہے بلکہ مرد اور عورت کی کمبائنڈ ذمہ داری ہے بچوں کی حد تک جو نا وہ عورت کی ذمہ داری ہے لیکن جو دیگر بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دکھایا کہ عید بکرہ عید کے اندر بھی عورتیں بیشاری گھروں میں لگی ہوتی ہیں کام میں اور مرد جو نا وہ آرام سے بیٹھے ہوگا تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے بہترحال کچھ تلخ حقائق ہیں اس حوالے تو عورتیں واقعی آپریسٹ ہیں ہمارے معاشرے کے لیے مرد اور عورت کی مائنڈ ذمہ داری ہے بچوں کی حد تک جو نا وہ مائنڈ ذمہ داری ہے ہو یہ رہا تھا کہ میری آواز ریپیڈ ہوئی میں تو نہ روح مطلب یہ کہ اب یہ جو ایک ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فیملی جو نا وہ جب وجود میں آئے گی تب جا کے جو نا وہ زندگی کا گاڑی جو چلے گی مطلب یہ دو پئیے لگیں گے تو بھی یہ گاڑی چلے گی اب ایسے میں ایسے لوگ جو کہ جن کی فیملی نہیں بن پا رہی جن کو نکاح کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تو وہ کیسے اپنی زندگی کی گاڑی کو جانا وہ آگے بڑھائیں اور ان کی زندگی طلب سے نامکمل رہے گی اور اسی لئے کہتے ہیں نا نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہوتا دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے زندگی مکمل ہو جاتا ہے دین اسلام ہے جو ہم کہتے ہیں تو زندگی گذارنے کا طریقہ ہے نا دین مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی آدھی مکمل ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ آدھی پھر ان کے اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی انڈیویڈل لائف کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں باقی ایک طرف تو ان کے سیکیور ہو گئی کہ ان کی فیملی ہے بچے ہیں اب ان کے لئے ان کو مینجھ کرنی ہے وہ بہت زیادہ ٹائم بھی زائے نہیں کر سکتے اور ان کو سیرس ہونا پڑے گا لائف کے اندر یہ سب باتیں جو ہیں نا وہ ہیں تفصیل طلب ہے میرا لیکن صرف اشارہ کرنا ہوں اب ایسے میں آپ کے ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اگر اگر 50-50% بھی آپ کاؤنٹ کر لیں نا مردوں اور عورتوں کا ریشو حالانکہ ایسا ہے نہیں عورتوں کا ریشو بہت زیادہ ہے مطلب آپ اپنے آس پاس بھی آگر دیکھنا چکل کریں میرے گھر میں جو ہے نا وہ میری ماشاءاللہ سے چار بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ میرے جو ان لاؤز ہیں ماشاءاللہ سے چھے بہنیں اور تین بھائی ہیں اور میرے ذہن میں فوراں وہ اتنا زیادہ آنی رہے محترک باندار لیکن اگر آپ ہر کوئی اپنے آس پاس دیکھیں اپنے نیبرز میں دیکھ لیں رشتداروں میں دیکھ لیں جو امیریٹ فیملی جن لوگ کی فیملیز آپ جانتے ہیں تو آپ کو جو نا وہ ایک بڑی مجورٹی نظر آئے گی جہاں پہ لڑکیاں بہت زیادہ ہیں لڑکیاں تو ایک تو میل فیمل جو پوپیلیشن کا ریشو ہے وہ جو نا وہ فیملیز بہت زیادہ ہیں اور حدیث کے مطابق بھی قیامت کے قریب جو نا وہ ایسا ہوگا کہ ایک ایک مرد کے ذمہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ خواتین کا یا چالیس خواتین کا مخلق جو نا آداز آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی ایک مرد کے ذمہ ایسے میں جو ہے وہ اور پھر اچھا یہ تو میں نے کہا کہ پوپیلیشن کا ریشو جانا وہ یہ چل رہا ہے اس کے پاس جو مرد ہیں نا ان کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ شادی کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کسی کو دینے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی مرد شریف ہے کے نہیں اور جانا وہ یہ مطلب پڑھا لکھا ہے کے نہیں دیندار ہے کے نہیں اور پھر یہ جو ہے وہ اچھا کماتا ہے کے نہیں اور پھر یہ فیملی والا ہے کے نہیں مطلب ایسے مرد جو کہ دوسرے شہروں سے آگے کراچی میں کام کر رہے ہیں جو چھڑوں والی زندگی ہوتا رہے ہیں ان کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے تو جب اپنی سارے وہ لگتے ہیں نا فیلٹرز لگتے ہیں تو آخر میں شادی کی کابل جو مرد ہوتے ہیں نا جن کو لوگ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بہت کم بچھتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ایچے بھی مرد ہیں جو کہ مطلب یہ کہ جن کے اندر مردانگی نہیں ہے ایسے بھی ہیں جو کہ نشے میں پڑھ شکے ہیں انہوں نے اپنی سہت بلکل جائے کر دیئے ایسے ہیں جو ہڈھرہاں ہیں مطلب وہ کماتے کھاتے کچھ بھی نہیں ہے بس جو ہے نا وہ تھوڑا بات کن کیا اس سے اپنا گدارہ کیا ان کے گھر والے بھی جو ہے نا وہ ایچھی وہ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے لیے ہونا نہ ہونا پتا بڑے ایسے مرد ہیں ایسے مردوں کی طلاق بہت کم رہ جاتی ہے کہ جن کو لوگ اپنی خوشی سے تسلی کے ساتھ اپنی بیٹی اپنی بہن نکامیں دے سکتے ہیں جب ایتے دوچوں اتنے کام رہ گئے اس کے بعد پھر اور خواتین کا ریشو اتنا زیادہ ہے خواتین میں یہ ساری برائیاں نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں مطلب نشہ خواتین میں نہیں ہوتا نامردی کا کوئی سب مطلب یہ کہ بانچپن ایک ہوتا ہے لیکن لیکن جو ہے نا وہ یہ سارے مسائل میں خواتین میں نہیں ہوتے تو خواتین بہت ساری ہیں کہ جن کو اور یہ سب اب وہ ساری خواتین اپنی فیملی کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ جب مرد جو ہے وہ دو تین یا تیار شارعیں کریں گے جو صحابہ قرآن کے دور میں ہوتا جلائے اس کے علاوہ مردوں کا جو مورٹیلیٹی ریٹی نا وہ بھی زیادہ ہے مطلب بہت جلدی جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ ان کی ان کا جو لائف سپین کا ہے مردوں کا نورمالی اگر ایوریز مجھے سبھی سارے یاد نہیں آرہے سارے میں نے پڑھے ہوئے تو اگر پچاس آر اگر ایوریز لائف سپین ہے مرد کا کسی خاندان کسی معاشرے کے اندر کسی نیشنالیٹی کے اندر تو عورتوں کا اس کے مقابلے میں دس سال بیس سال زیادہ ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی کام ہو جاتے ہیں پھر جنگیں ہوتی ہیں جنگوں کے اندر مرد کام آتے ہیں ایر ایر ایس اٹیکس ہوتے ہیں بوم بلاس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ذریباتے باہر نکل کے مردی کام کر رہے ہیں تو وہ ہی اس میں کام آتے ہیں تو انڈی اینڈ اور صحابہ کرام کے دور میں تو جب جنگیں ہوئے اگر پی پی چھہیز ہو جاتے تھے تو جو شہادہ ہوتے تھے ان کی جو بیوائیں ہوتے تھیں کہ ان سے باقی صحابہ کرام جو ان کو اپنے نکاح میں لے گیا تو یہ مسائل آج بھی ہیں اور یہ حل جو ہے وہ آج بھی یہ ہے کہ دو دین چار شادی ہیں جو شریعت میں جس کی اجازت ہے وہ شادی ہیں جو ہیں وہ لوگ کریں تاکہ خاندان کا ادارہ قائم ہو اور ایسے خواتین جو کہ اپنے بڑے والدین والدین بھی کب تک ان کو سپورٹ کریں گے بڑے والدین ہیں اور وہ کب تک ان کو سپورٹ کریں گے اور بھائی بھی کب تک سپورٹ کریں گے آپ جو نا وہ ایسے لوگ جو اس دوسری شادی کو مطلب اس کونسٹ کے خلاف ہیں یا اس کو ڈیجس نہیں کر پاتے آپ اگر بھائی ہیں نا اور آپ اپنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بہن کے لیے جو نا وہ بجائے اس کے کہ اس کو کسی کی دوسری بھی بنانے کے آپ کو سپورٹ کریں گے آپ نہیں کر سکتے شریعت نے اچھا اور سپورٹ صرف پیسو بھی کھانی ہے نا یہ جو ہمشنل سپورٹ یہ جو ناپور اگر لوں اللہ تعالیٰ نے جو یہ شادی کا بندھن جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ شوہر ہی ہے جو کہ بیوی کے ذمہ داری تیس چالیس پچاس سال تک اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو اولاد دیتی تو وہ آپ دیکھیں جب کسی کے گھر میں اولاد ہونے والی ہوتی تو کتنی آو بھاگت ہوتی ہے بہو کی بہو کہیں گے بھاوی کی کتنی آو بھاگت ہوتی تو یہ عورت کو جو مکام ملتا ہے اتنی عزت جو ملتی ہے اتنا پیار جو ملتا ہے جو ماں بننے والی ہوتی ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ بھائی ہو کر یا باپ ہو کر یا ریاست کے طور پر جو نا وہ ایسی خواتین کی ذمہلاری آپ اٹھا لیں گے آپ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو strong points دیئے ہیں ایک تو اس کے اندر مرد کے لیے attraction رکھی ہے تو مرد اپنی اس فطری کشش کی ویہ سے عورت تک خرچ کرتا ہے اور دوسرا اس کے ذریعے سے مرد کو اولاد حاصل ہوتی ہے تو اس کی ویہ سے اس کے پر خرچ کرتا ہے تو جب تک شادی والا کی جو رشتہ ہے نا یہ قائم نہیں ہوتا مرد اور عورت کے درمیان اس وقت تک ایک vast majority of population جو ہماری خواتین ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی وہ اپنے بھائیوں کے اوپر اپنے والدین کے پر بوجھ ہی رہیں گی پھلے سے آپ اب زبان سے کتاں بھی بولیں کہ یہ بوجھ نہیں ہے ہمارے پر لیکن وہ بوجھ رہیں گی کیونکہ شریعت نے ایسا ہی رکھا ہے اس کو محبت جو رکھی ہے جو نا وہ عورت کے لیے وہ بطور ماں رکھی ہے اور بطور شہر زیادہ محبت رکھی ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی کی بہن ہو یا بیٹی اسے تک اس لوگ پسیتی کریں لیکن دیرحال میری یہ انڈرسٹینڈنگ سو اس طریقے سے مطلب ماں رکھنے کے اندر وہ ضرورت پوری ہو سکتی دوسری تیسی چوتھی شادی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو کہ بیکار ہیں وہ اپنے مطلب یہ کہ جب ان کی شادی ہوگی تو وہ اور زیادہ محنت کریں گے اور حلال اس کمانے کی گوش کریں گے اس سے ایکانومی کو بھی خائدہ ہوگا اور اس سے جنسی بیراہ روی جو معاشرے کے اندر ہے اس کا بھی جو نا صدی باغ ہو کہ لوگوں کو نکس کے ذریعے سے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کا جب موقع ملے گا تو پھر وہ غلط راستوں کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے ایک بات دوسری شادی کے لیے نا لوگوں کو مردوں کو عام طور پر آج کل نا کوئی نہ کوئی بہانہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم یہ تو سنت عد پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ کسی یتیم کو بیوہ کو طلاقی آفتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر جو نا وہ اولاد کی خواہش ہے پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے تو ہم اولاد کی خواہش کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ سارے بہانے تو ہو سکتے ہیں لیکن شادی کی اصل بنیادی پرائیمری تب سے زیادہ سٹرونگ ریزن جو ہوتی ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو اٹریکشن ہوتا ہے اور پھر ایک حلال ذریعے سے اس تعلق کو قائم کرنا یہ شادی کی بنیادی وجہ ہے تو آج کل کا جو آج کل کا جو معاشرہ ہے نا اس کے اندر جنسی بیراربی اور فہاشی اوریانی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مرد حضرات ایسے ہوں اور ہیں بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں کہ جو مطلب ایک بیوی سے ان کی جو نا وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اب یہ اصل میں اتنا ہے کہ ٹاپکس ہیں ان کو بہت اتنا ہے ایسے ایک نگاہ سے ان کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو ان کے لئے لازمی ہے کہ وہ دو تین چار شادیاں کریں تاکہ شادی کا جو مقصد ہے جو پاکیزگی حاصل کرنا جو شادی کا مقصد ہے وہ ان کو حاصل ہو سکے سو یہ اتنا وہ تھا اتنا اس کے زیادہ خوائی جب میں نے اس کو پڑا understand کیا اور میں نے اپنے دوستوں میں اور لوگوں کو پریشان دیکھا پھر میں نے شروع میں تھا میں نے صرف ایک فیس بوک کا گروپ بنایا تھا وہاں سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہم تو شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے لئے رشتہ پروائیڈ کریں میں نے کہا یہ رشتے پروائیڈ کرنا تو میریج بیرو کا کام ہے میں میری اپنی جواب میں اس کام میں لگ جاؤں ہو تو تو جب بہت زیادہ ریکویس میرے پاس آنا شروع ہی پھر ہوا یہ کہ وہ ایک پروڈیٹ تھا وہ خلوز ہو گیا وہ جواب میری ہتم ہو گئی تو پھر میں نے باقیدہ چھے مہینے تک میریج بیرو فل ٹائم جو ہے وہ چلایا ہے اور تو اس میں جنا بہت ساری میٹنگز کروائی چار سو کے قریب رشتے میرے پاس ریجسٹر ہو گئے میں نے بہت ساری میٹنگز کروائی اور لیکن یہ اتنا مشکل ہے کہ پھر میرے لیے خود کو سب خود سروائیو کرنا مشکل ہو گیا مطلب میں نے جب فل ٹائم کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے یہی سوچا کہ بھئی جب میں رشتے کرواؤں گا تو اس کو پھر مونیٹائز کروں گا ایک رشتے جو میرے ٹائم اس پہ لگایا اس کے مطلب مطلب اس کی کمپنسیشن کے طور پر آپ مجھے ٹین ٹھاوزن روپیر کو دے دیئے تو اس سے ہو گئے کہ چار پانچ میرے مہینے میں ہو جائے کریں گے تو میرا کیچن بھی چلتا رہے گا اور یہ ایک نیک کام بھی جنب ہو ہوتا رہے گا لیکن پھر مجھے واپس آنا پڑا اپنی جاپ کی طرف اپنی فیل کی طرف کیونکہ یہ میں مانیٹائز نہیں کر پایا آشرا ابھی تک جو ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لئے لوگ تیار نہیں جو لوگ دوسریتی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان سے بہنگے نا آپ اپنی بہن کی یا بیٹی کی دوسریتی کر دیں کسی ایسے مرد کو دے دیں جو دوسریتی کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بھی جو نہیں دیں گے مطلب گھنوالوں تیار کرنا تو دور کی بات اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائیں گے کہ اپنی بہن بیٹی کو دوسروں کو دیں تو یہ بڑا ایک مطلب یہ کہ لانگ ٹرم پروجیکٹ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ تو کرنا پڑا تو سٹارٹ کر دی الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالی ایک بیک تھروں مجھے کب ملتا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے ابھی راشن ڈرائیف کے ذریعے سے مجھے تھوڑا سا نظر آیا کہ شاید مجھے بیک تھروں ملے اور اپنے بچوں کی روز ہی مل جائے تو ہوں سبتا ہے کہ پھر وہ یا جو ایسے ہیں کہ جو بہتا تا غریب ہیں مطلب سنگل کیسز بھی ہیں کہ موکو اگر جو اگر جو اگر وہ نکال دے تاپس بھی ملے اور اپنی مطلب یہ کہ معاشی آسود کی بھی تھوڑی حاصل ہو جائے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کونسپٹ کو ایکسپٹ کریں گے اور میرے پاس جو ایک لمبی لسٹ ہے مرد حضرات کی جو کہ دوسری عدی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو سب نے یہ بولا گا کہ بھئی ہمارا نام جو اگر آپ ظاہر نہ کریں تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ نام ظاہر کر کے بھی کریں گے اور اس میں خاص طور پر دیکھیں علماء جو اگر نا وہ عوام الناس کو پریکٹیکل لحاسے تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ دوسری عدی نہ کریں آج کل کے علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوتے ہیں کہ دوسری عدی کی اور پورا گھر جو نہ اجڑ گیا مطلب وہ بندہ بیلنس نہیں رکھوایا پہلی اور دوسری کے درمیان تو وہ گھر ہی اجڑ گیا لیکن صرف ایک پہلی کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو اور لوگوں کو الٹا روپ کیوں رہے ہیں آپ کوشش کریں لوگوں کو کانسل کریں اور اگر وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی شخص ہے واقعی جو کہ بیلنس رکھ سکتا ہے پہلی وہ اپنی دو تین چار بیویوں کے درمیان تو پھر اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو اور پھر خاص طور پر اس کے اندر معاشرے میں جو کہ ایسے لوگ ہیں جن کا معاشرے کے اندر ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ کسی اچھی انفلوینشل پوزیشن پر ہوتے ہیں انفلوینشل پوزیشن پر ہوتے ہیں ہمارے علماء ہیں یا دیگر طبقات ہیں جو کہ پولیٹیشنز ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اچھا مطلب کماتے کھاتے ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں سیلیبرٹیز ہیں اب جیسے ایک اکرار الہسن بھائی نے شادی کی تو کتنے لوگوں نے اس کو مثال کے طور پیش کیا دیکھو اکرار بھائی نے بھی تو کیا تو اس طرح کے فالو کرتے ہیں اگر وہ اس سنت کو آگے بڑھائیں گے تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہوگا اس کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ اپنی کرتے وقت دوسروں کے مثال دے سکتے ہیں کہ پھلا نے بھی تو کی ہے یہ کوئی برا کام پھو رہی ہے صحیح میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر ابھی تو آپ راشن والے کام پر فل فوکس انشاءاللہ ایت تک دیکھنے کیا صورت ہے اس پر پورا سیشن کریں گے تاکہ یہ جو میس کنسپشن ہے میرے بھی یہی رائے کہ یہ کوئی مزے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس وقت معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے جس کو لوگ مزاق بنا کر ٹال دیتے ہیں یا ایک بری چیز بنا کر ٹال دیتے ہیں تو ہمارے مفتی صاحب بھی مسجد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کر سکتا ہو نہیں کر سکتا ہو ایک الگ بات ہے لیکن میں کم از کم تمہارے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں شریعت کے اور موجودہ حقائق اب آگے تمہاری مرضی چلیں بہت ہم اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں حضرت بہت شکریہ آپ کے آنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا لوگوں تک ایک صحیح پروسس ایک سائنٹیفک پروسس اور جا کر کس طریقے سے لوگوں کو کریں میں کوشش کروں گا ہمارا دیڑھ گھنٹے کا ہو ہے لیکن میں اس کی سمری بنا کر یا اس کی ویڈیو کے چھوٹے گھنٹے میلنے نمیل کریں نمیل مانس چل 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 گھنٹے چل مانس چل چل نمیل سمیل سمیل امر مانس سمیل موسیقی 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 موسیقی